بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ غالباً جی ٹی اے کا واحد مشاعرہ ہے کہ مشاعرے سے پہلے آپ نے سیمی مشاعرہ بھی سنا ہے جس میں پنجابی اور اردو کی شاعری پیش کی گئی میں سب سے پہلے آپ سب کا مشکور ہوں اور پاک پائنلس کے لئے آپ سب کی طرف سے ایک شیر گزارنا چاہتا ہوں تہمینہ صدیقی اور نوید صاحب کے لئے چودی صاحب کے لئے تہمینہ نوید تہمینہ نویدیں نوٹ کرنے یہ یہ کانٹے کیا یہ چھالے کیا تہمینہ نوید تہمینہ نوید آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں یہ چھالے کیا یہ کانٹے کیا خود پھول کھلیں گے راہوں میں اے اہلِ طلب ہے شرطِ سفر اٹھو تو صحیح باندھو تو کمر اور ابھی تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے پاک پائنلس کے لئے اس میں ان کی ہمتفضائی کے لئے ایک شیر ہے کہ ہنسلا ہو تو اڑانوں میں مزہ آتا ہے ہنسلا ہو تو اڑانوں میں مزہ آتا ہے پر بکھر جائے ہواوں میں تو غمت کرنا دوستو آئیے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہ یہ ہے کہ میری انتہائے گزارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یہ اردو زباں ہیں جو ہم بولتے ہیں محبت کا کانوں میں رز گھولتے ہیں آج کے مشاعرے میں خوبی یہ ہے کہ آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی کہ شاید ہی کہ بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں جیتی ہے کہ اتنے سارے چنیندہ اور معروف شورا اور شائرہ شرکت کرتے ہیں اس مشاعرے کی توخیر اور عزت یوں بھی بڑھ گئی ہے کہ اردو دنیا کے دو بہت بڑے نام ہمارے ساتھ ہیں ایک مشاعرے کے لیے میرے کاروان کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ میرے کاروان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس خافلے کو خیر و خوبی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچائے ایک شیر کر کے میں اس شخصیت کو بلانا چاہتا ہوں جن کی عدوی خدمات خارجی ٹی اے تک حد تک نہیں ہیں بلکہ سارے عالم میں ہیں چمن کے ہر شگفتہ گل جسے پیار ہے سب کو چمن کے ہر شگفتہ گل جسے پیار ہے سب کو سرے محفیر صدرہ تاب کی تسلیم ہے سب کو شاعر عدیب مصنف تذیہ نگار تنخید نگار سوانے نگار اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر میں ابھی حال میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی حال میں مجھے ہندوستان میں عالمی اردو کانفرنس میں اس شہر کی نمائندگی کرنے کا عزاز اور شرف ملا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی کا ہی نتیجہ تھا استقبال کیجئے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کے کتابیں اتنی وزنی ہوتی ہیں کہ کسی بچے کو اٹھانا آسان ہوتا ہے ان کی کتابوں کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے جناب ڈاکٹر سید تخی عابدی صاحب ابھی حال میں ڈاکٹر صاحب کو ہندوستان کے مختلف جامعات نے وزٹنگ لیکچرر اور پروفیسر کا بھی امتیاز بخشا ہے ڈاکٹر سید تخی عابدی صاحب ایک اور اردو دنیا بلکہ اردو عالم کا ایک بہت بڑا نام ہے انگریزی عدب ہو یا اردو عدب ہو خاص طور پر آزاد نظموں کے لیے آپ کا نام اردو عدم میں بہت زیادہ اہمیت اور میار کا حامل ہے میں بہت ہی مشکور ہوں کے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہماری درخواست قبول کی اور کیمرے سے تشریف لائے ہیں استقبال کیجئے بہت ہی مشہور اور بہت ہی معزز نام ستے پال آرن صاحب آج ایک خاص گزارش میں اپنے آج ایک خاص گزارش میں اپنے دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں جن میں شورہ اور شاعرات شامل ہیں کیونکہ اس وقت آٹھ بجا چاہتے ہیں آٹھ بج کے پینتالیس منٹ پر دس منٹ کے لیے ہم مشاعرے کو روکیں گے مغیب کی نماز کے لیے اور اس کے بعد مشاعرہ شاعرہ ہوگا اپنے دوستوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے کلام کو بہت مختصر رکھیے اپنے کلام کی وضاحت تشریف اور اس پہ کوئی بیان بازی منت کیجئے گا کیونکہ کل ورکنگ ڈے ہے اور سب کو جانا ہے کیونکہ انیشیلی مجھے کہا گیا تھا کہ پانس سے لے کے چھے بجے تک ان کا پریزنٹیشن ہوگا اور سواتھ چھے ساڑھے چھے بجے سے مشاعرہ شروع ہوگا تو ہم تقریباً دیڑھ گھنٹہ لیٹ ہیں تو شاعرات اور شورہ اکرام اس بات کا خیال لکھیں آئیے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں پہلے آج جو شورہ آپ کے سامنے نئے نام ہوتے ہیں یہ کلی نام ان کے آسمانی عدب پہ چمکتے ہیں آج جو نئے ہیں کلی اکران پرانے ہوتے ہیں شروع میں ایک دو شورہ شاعرات ایسی ہیں جن کو آپ نے بہت کم سنا ہوگا لیکن آئیے انہی سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب عبدالسلام عارف صاحب آئے اپنا کلام پیش کریں جناب عبدالسلام عارف صاحب پیشے کے دوار سے یہ فارمیسسٹ ہیں ایک نظم پیشے خدمت ہے جو ماں کی عظمت کے مطالق ہے میں اخراج تحسین پیش کرنے کے لئے ماں کی عظمت اور ممتع کی محبت یہ سو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا عنوان ہے ماں کے گزر جانے کا درد ماں کے گزر جانے کا درد اے ماں تجھے کیا کھو بیٹھے اے ماں تجھے کیا کھو بیٹھے ایک سارا جہان کھو بیٹھے اے ماں تجھے کیا کھو بیٹھے ایک سارا جہان کھو بیٹھے وہ محبت کے جس کا سانی نہیں وہ حرمت کے جو فانی نہیں کیا یہ زندگی تیری نشانی نہیں ہم تو نظروں میں اندھیرہ لے کر سر پر سے آسمان کھو بیٹھے اے ماں تجھے کیا کھو بیٹھے ایک سارا جہان کھو بیٹھے تیرے وجود کا تلسم ایسے اس دنیا کا ہو بھرم جیسے آج اٹھ گیا سائے کرم جیسے اب کیا سفر ہے اور کیا سعوبتیں ہم زندگی کا سرو سامان کھو بیٹھے اے ماں تجھے کیا کھو بیٹھے ایک سارا جہان کھو بیٹھے وہ محبت کی بلائیں تیری وہ شفقت کی ادائیں تیری وہ بے لاز دعائیں تیری ہم تو سہرہ کی جھلستی دھوپ میں چھت تو کیا مکان کھو بیٹھے اے ماں تجھے کیا کھو بیٹھے وہ تیرا ساتھ تھا بہار کی مانند وہ تیرا ساتھ تھا بہار کی مانند زندگی تھی سنگھار کی مانند رحمتوں کی اوتار کی مانند وہ تیرا ساتھ تھا بہار کی مانند زندگی تھی سنگھار کی مانند رحمتوں کی اوتار کی مانند جن کی راہوں پہ چلے تھے مدد انہی راہوں کے نشان کھو بیٹھے اے ماں تجھے کیا کھو بیٹھے وہ کھنکتی پیار بھری باتیں مسلسل ہدایتوں کی باتیں ہر لمحہ فکر و خیال کی باتیں وہ کھنکتی پیار بھری باتیں مسلسل ہدایتوں کی باتیں تیری طاقت کے بنا اپنی اڑان کھو بیٹھے اے ماں تجھے کیا کھو بیٹھے وہ سمندر کی گہرائیوں سے بڑھ کر دریاؤں کی تغیانیوں سے بڑھ کر خود میں سماعی وادیوں سے بڑھ کر افق پیچھائی روشنیوں سے بڑھ کر خود ماں کی اپنی بلندیوں سے بڑھ کر وہ تیرا پیار وہ تیرا پیار وہ تیرا پیار انمول خزانوں کی طرح گل ستاں میں بکھری خوشبوؤں کی طرح بادلوں میں سمائی بارشوں کی طرح اب حد نظر عارف نہ کوئی کنارہ ہے ایک صفینہ تو رہا باقی بادبان کھو گئے تھے اے ماں تجھے کیا کھو گئے تھے ایک سارا جہان کھو گئے تھے یہ تھے عبدالسلام عارف صاحب اس سے پہلے کہ میں دوسرے شائر یا شائرہ کو بلاوں میں چاہتا ہوں کہ عظیم رزی صاحب ملٹن کے حوالے سے بہت مشہور نام ہے مین میکس ریالٹی کے وہ اور ان کی بیگم میسیس رابیہ عظیم کا شکریہ آزا کروں کہ ہمیشہ ہی مشاعروں کی سرپرستی کرتے ہیں انشاءاللہ مستقبل میں آپ دیکھیں گے ملٹن سے لبرل کے کینڈیڈ بھی بننے والے ہیں جو ملٹن کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے رابطے میں رہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا دوسرے کے ووڈ لوجس کے تاریخ صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیشہ ایک ٹیبل کے خفزہ ضرور کرتے ہیں شکریہ آپ کا اور اسی طرح میسیس رزیہ خان آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمیشہ دو دو ٹیبل کے ساتھ آتی ہیں دیکھئے ایسے لوگوں سے ہی مشاعرے کی کامیابی ہوتی ہے مشاعرے صرف اس کے نام نہیں ہے کہ آپ آئے بیٹھے آپ آہوا کرے چلے جائیں لیکن مشاعرے سے جب آپ چیز لیتے ہیں وہ ہے زبان جب تک آپ اس زبان کو اپنے بچوں تک نہیں پہنچائیں گے یہ زبان کا مہت اللہ ہی حافظ ہے اگر ہم اپنے حصہ کچھ کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک توفیق کی بات ہے لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے جو اسکول شروع کیا ہے بز میں احباب کے انڈا کے توسط سے ہفتے کو ہم میسیس آگا میں پڑھاتے ہیں اتوار کو ہم اسکار برو میں پڑھاتے ہیں میرے ساتھ میرے تیچرز بیٹھی بھی ہیں میسیس گولیرانا میسیس سامنہ زفر اور میرے دو دوست جناب آسف علی اور جناب صاحب رب صاحب یہ اتنی پابندی سے آکے پڑھاتے ہیں بھلے سے دو بچے ہوں پندرہ ہوں بیس ہوں آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی کہ پچھلے پانس سال میں ہم نے اب تک چار سو اسی بچے اور بچوں کو اردو پڑھائی ہے میری ذات میں رہ کر بھی وہ میرا نہ رہا کیسی خربت تھی کے پاس آ کر بھی فاصلہ رہا وہ اپنی ذات کے حصار میں بند ایسا تھا وہ اپنا بھی نہیں تھا اور میرا بھی نہ رہا میری امید نے دم توڑ دیا تھا آقے میری امید نے دم توڑ دیا تھا آقے جیسے اپنے آپ پر اب اختیار نہ رہا جیسے اپنے آپ پر اب اختیار نہ رہا طلب خوشی کی رہی ہمیشہ سے مجھے لیکن طلب خوشی کی رہی ہمیشہ سے مجھے لیکن لیکن خوشی ملی بھی تو اب پیار نہ رہ سونچ اس کی خیال اس کا طلب اس کی تھی سونچ اس کی خیال اس کا طلب اس کی تھی اب اس دل کا کیا کریں جس پہ اختیار نہ رہا میں گردشوں میں بھٹکی بہت دور جاں نکلی میں گردشوں میں بھٹکی بہت دور جاں نکلی اچھا ہے کہ کسی کی ذات کا حسار نہ رہا گردش وقت میں تو ایسی الجی ہے فرہت گردش وقت میں تو ایسی الجی ہے فرہت روز و شب کا بھی اب دھیان نہ رہا بہت شکریہ شکریہ آپ کا یہ ذرا غور سے سنیے گا جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیرے اثر آ گیا ہوں کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھے ہی گھر آ گیا ہوں پتہ نہیں ہے ایسی باتوں پر آپ لوگ کیوں مدھا لیتے ہیں یہ میں یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ اب جس شاعر محترم کو میں بلا رہا ہوں وہ اسی خسم کی شاعری کرتے ہیں استقبال کیجئے میں انہیں شاعر مسمات کہتا ہوں جناب وصف و رف صاحب یہ وصف و رف صاحب وہ ہیں کہاں ہیں یہ ہمارے اردو سکول میں ہمارے ساتھ رہے ہیں آج کل جرا کم آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے بڑے حسانات ہیں میرے اردو سکول پر شکریہ ماؤں پہ تو ہر کسی نے ہر چیز کہہ دیا ہے ماؤں کی عقیدت آف کورس کچھ نہیں کہا سکتا بے لاؤس ہے اس پہ کسی نے کہا تھا کہ ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی میں تھا کہ تھوڑی دیر ہوا کر کے سو گیا اور کسی اور شاعر نے بلکہ منور رانہ نے کہا ہے کہ اگر بچہ تڑکتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑکتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے لیکن یہ ماں پہ ہے اور میں نے پھر اس کو تھوڑا سا ٹلٹ کیا کہ عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے اور بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے اور پاؤں بیگم کے چومتا ہوں میں میرے بچوں کی اس میں جنت ہے شکریہ کہ عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے پاؤں بیگم کے چومتا ہوں میں میرے بچوں کی اس میں جنت ہے اور یہ کہ ابھی جب میں نے سیل فون لیا تو بیگم صاحبہ نے کچھ تنس کیا تو ایک قطع کہ انکمنگ بھی ہے فری اور آوٹ گوئنگ بھی فری انکمنگ بھی ہے فری اور آوٹ گوئنگ بھی فری دیکھ کر میں ان کی رومنگ حقہ بقہ رہ گیا اور وہ تو موبائل کے جیسے گھومتے ہیں شہر میں میں پرانے فون جیسا گھر میں رکھا رہ گیا تو میں نے ان کو کہہ دیا ایک اور قضاء کہ یہ دعا ہے میری ہر بشر کے لیے یہ دعا ہے میری ہر بشر کے لیے کوئی طرح سے نہیں ہم سفر کے لیے اور بیویاں دو ضروری ہیں وصاف کو ایک سفر کے لیے ایک گھر کے لیے یہ دعا ہے میری ہر بشر کے لیے کوئی طرح سے نہیں ہم سفر کے لیے بیویاں دو ضروری ہیں وصاف کو ایک گھر کے لیے ایک سفر کے لیے اور ایک ایک قدم اٹھاتا ہے بیگم سے پوچھ کر ایک ایک قدم اٹھاتا ہے بیگم سے پوچھ کر وہ فرض بھی نبھاتا ہے بیگم سے پوچھ کر اور کتنا ہے تابدار یہ بھی جان لیجئے کہ ماں سے بھی ملنے جاتا ہے بیگم سے پوچھ کر اور یہ ایک بہت پرانا قطع ضرور آپ لوگ محسوس ہوں گے کہ موٹی ہو یا دبلی ہو ہلکی ہو یا بھاری ہو موٹی ہو یا دبلی ہو ہلکی ہو یا بھاری ہو وہ بیوی ہماری یا وہ بیوی تمہاری ہو اور ہر عمر کے شوہر کا یارو ہے یہی کہنا بیوی وہی پیاری جو اللہ کو پیاری ہو اور آخری میں ایک قطع جو ابھی صابر گایہ صاحب نے کہا کہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا یہ تو غلط شیر ہے مرنے کے بعد کوئی کیسے کرے گا کیا وہ بھود بن گیا گا آپ سے پیار کرنے کے لیے یا کچھ کسی اور طرح سے تو ہو ہے کہ سلسلہ کوئی تو ہو ملنے ملانے کے لیے سلسلہ کوئی تو ہو ملنے ملانے کے لیے میری تربت پہ کسی طور وہ آئے جائے اور بعد مرنے کے میرے قبر پہ دھنیا بونا یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے کہ بعد مرنے کے میرے قبر پہ دھنیا بونا تاکہ محبوبہ میری پیس کے چٹنی کھائے بہت بہت شکریہ آپ لوگا یہ تھے یہ تھے جناب مستفورب صاحب انہوں نے منورانہ صاحب کا ایک شیر کوٹ کیا تھا تو ابھی مجھے مہمان خصوصی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ منورانہ صاحب اس وقت مو کے کینسر میں مبتلا ہیں انڈیا میں ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سہتیاب کرے خبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو خبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں ایک اچھے مزبان کی طرح ہم لوگوں کو مہمانوں کا بڑا خیال رہتا ہے اورلینڈو سے تشریف لائے ہیں جناب شاید خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہاں اپنا کلام سنائے جناب شاید خان صاحب میں پاک پانگیز ایفیشن کا بہت شکریہ اگزار ہوں جنہوں نے اتنی اچھی ایفیشن کیا اور مجھے موقع دیا اس کا عنوان ہے مٹی وطن کی ایک ہلکی سی نظم ہے مٹی وطن کی کہ ہزاروں میل کے فاصلوں کے ساتھ من کے گوشے گوشے میں جو بسی ہے ہزاروں میل کے فاصلوں کے ساتھ من کے گوشے گوشے میں جو بسی ہے وہ سہنی سہنی سی مہتی خوشبو میرے وطن کی مٹی کی ہے وہ میرے وطن کی مٹی کی ہے اور نکلے تھے وطن سے اس عظم کے ساتھ لے کر علم و فن کی دولت ایک دن بنائیں گے وطن کو ایسی کہکشان بنائیں گے وطن کو ایسا گلستان سجائیں گے اس میں علم و فن کی کہکشان نکلے تھے وطن سے اس عظم کے ساتھ لے کر علم و فن کی دولت ایک دن بنائیں گے وطن کو ایسا گلستان سجائیں گے اس میں علم و فن کی کہکشان لیکن پردیش کی ہواوں نے ایسا اڑا لیا چمک دمک نے ایسا نشا دیا لیکن پردیش کی ہواوں نے ایسا اڑا لیا چمک دمک نے ایسا نشا دیا وطن کا خیال بھی بھلا دیا وطن کا خیال بھی بھلا دیا آگے کہہو ہم ملاحظہ فرمائیں کہ الجھنوں میں پھر ایسا دھنستے گئے دلدل میں اور پھنستے گئے محل در محل بنتے گئے اور گھر کا دروازہ خود بند کرتے گئے الجھنوں میں ایسا پھنستے گئے دلدل میں اور دھنستے گئے محل در محل بنتے گئے اور دروازہ واپسی کا خود بند کرتے گئے کاش وقت کو تھام کر ہم جاگ جائیں پیاروں کو اپنے ہم یہ بتائیں وطن کے کتنے احسان ہیں سمجھائیں وطن کی مٹی کا قرض پھلنے بائیں کاش وقت کو تھام کر ہم جاگ جائیں پیاروں کو اپنے ہم یہ بتائیں وطن کے کتنے احسان ہیں سمجھائیں وطن کی مٹی کا قرض پھلنے بائیں اور کتنا آسان تھا وطن کو چھوڑ کر آنا شاہد ایک خواب سا بن گیا ہے اب لوٹ کر جانا ہزاروں میل کے فاصلوں کے ساتھ من کے گوشے گوشے میں جو بسی ہے وہ سوہنی سوہنی سی مہتی خوشبو میرے وطن کی مٹی کی ہے وہ میرے وطن کی مٹی کی ہے شکریہ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب بہت اچھی آپ نے نظم سنائی میں اس موقع پر پاک پائنلس کے جناب معصوم شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ سے نشین پر تشریف لائیں جناب معصوم شاہ صاحب معصوم شاہ صاحب کہاں ہیں کتنی معصومیت سے تم بلا رہے ہیں آپ کو دوستو دراصل شائری کہتے ہیں کہ یہ خداوندی ہوتی ہے چھوٹے سے لڑکے کا واقشہ سنیے ایک شائر کو ایک مصرہ دیا گیا چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب وہ شائر صاحب چلے جاتے تھے دریا کے کنارے اور زور زور سے لمبی تان مار کے دوسرا مصرہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے دو دن تک وہ یہی کرتے تھے تیسر دن ایک چھوٹے بچے کا ادھر سے گزر ہو رہا تھا بچے کی عمرت تھی دس سال جب شائر نے کہا کہ چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب تو اس بچے نے فوری کہا کسی بلبل کا دل جلا ہوگا تو وہ جو صاحب تھے دوڑ کے اس بچے کو اٹھا لیے اور وہی بچہ آگے چل کے اردو زبان میں جگر مراد آبادی کے نام سے مشہور ہوا تو یہ خدرت کا دیا ہوتا ہے اب آئیے ایک اچھی ذہن کی شائرہ کو سنیں غزارہ شاہین صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام پیش کریں اسلام علیکم صاحبِ صدر کی اجازت سے میں اپنا کلام پیش کرنا چاہوں گی آئی ہوں جب سے جذبِ دل کی پناہ میں آئی ہوں جب سے جذبِ دل کی پناہ میں کاتا سا لگ رہی ہوں جہاں کی نگاہ میں کس کے تفیل منزلِ قدموں میں آگیری کس کے تفیل منزلِ قدموں میں آگیری یہ کون ہم سفر ہے محبت کی راہ میں پوچھو تو جا کے اہلِ محبت سے تم کبھی پوچھو تو جا کے اہلِ محبت سے تم کبھی جو درد کا مزا ہے جفا سے نباہ میں پوچھو تو جا کے اہلِ محبت سے تم کبھی جو درد کا مزا ہے جفا سے نباہ میں سو کر اٹھے تو صاحبِ توقیر ہو گئے سو کر اٹھے تو صاحبِ توقیر ہو گئے گزری تھی جن کی رات شبستانِ شاہ میں دادِ سخن تو دیتے ہیں ہم میر کو شاہین دادِ سخن تو دیتے ہیں ہم میر کو شاہین اُچھتی ہے دل سے ہوق مگر واہ واہ میں اگر وقت کی اجازت اور آپ کی اجازت ہو تو اس بات کے کہنے میں کیا مجھ کو قباہت ہے اس بات کے کہنے میں کیا مجھ کو قباہت ہے تو میری محبت تھا تو میری محبت ہے میں تم سے بچھڑ کر جو زندہ ہوں تو یہ سمجھو میں تم سے بچھڑ کر جو زندہ ہوں تو یہ سمجھو جینے کے حوالے سے اچھی میری قسمت ہے سر اپنا جھکائے یوں بیٹھے ہیں ستم والے سر اپنا جھکائے یوں بیٹھے ہیں ستم والے لگتا ہے انہیں جیسے احساسِ ندامت ہے اس اہد میں اے لوگو یہ راز کھلا ہم پر اس اہد میں اے لوگو یہ راز کھلا ہم پر شہرت بھی ہے رسوائی رسوائی بھی شہرت ہے اے لوگو یہ راز کھلا ہم پر اس اہد میں اے لوگو یہ راز کھلا ہم پر شہرت بھی ہے رسوائی رسوائی بھی شہرت ہے کیوں شکوا کروں کوئی میں تولے مسافت کا کیوں شکوا کروں کوئی میں تولے مسافت کا جب میری نگاہوں میں اس کا درے دولت ہے میں گردش دوران سے مانا کے پریشان ہوں میں گردش دوران سے مانا کے پریشان ہوں خوش پھر بھی نظر آنا ہم دم میری فطرت ہے سجھاتی ہے مجھ کو اکثر فطرت یہ میری شاہین سجھاتی ہے مجھ کو اکثر فطرت یہ میری شاہین انسان ہی رہنے میں انسان کی عظمت ہے بہت شکریہ یہ تھی غزالہ شاہین صاحبہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت کم شہر حضرات ہوتے ہیں جو اپنی بیگم کو اس خطر کھل کے دات دیتے ہیں سیدھے طرف جاوید صاحب کو دیکھ رہا تھا ہمیں اچھل اچھل کے ابھی بھی دات دیے جا رہا ہے اس شہر میں لوگو یہ راز کھلا ہم پر یہ شہرت بھی ہے رسوائی رسوائی میں شہرت ہے بہت خوب اچھا کلام آپ نے دیا ہماری محفل میں کچھ سردار صاحبان بھی بیٹھے ہیں آپ کو دیکھ کے مجھے کمر مہندر بیدی سنگھ سہر صاحب کی یاد آگئی ہے اردو کے بہت مہیناز بے مثال شاعر سہر صاحب نے اتنی امدہ ناتیں بھی لکھی ہیں لیکن ان کی ایک شیر مجھے یاد آرہا ہے اپنے سردار بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں میں شیخ جی باتیں کریں خوران کی رحمان کی اور پنڈی داستان چھیڑا کریں بھگوان کی صاحب ایمان نمائش کیوں کریں ایمان کی آؤ ہم انسان ہیں باتیں کریں انسان کی آپ سب کا شکریہ بہت بہت معصوم شاہ صاحب آگئے ہیں تشریف لائیے معصوم صاحب معصوم شاہ صاحب پاک وائنریس کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں بہت دو شکریہ یہ ایک زمانی میں اپنی بیٹی کو اب میرے اردو سکول بھیجا کرتے تھے لیکن اب نہیں بھیجتے ہیں اب میں جناب ہمارے اچھے دوست اچھے شاعر جناب قاضیم واسطی صاحب سے ملتویسوں کی اپنا کلام سنائے جناب قاضیم واسطی صاحب جناب صدر اجازت چلو سخن سے میرا کچھ نہ کچھ تو رشتہ ہے چلو سخن سے میرا کچھ نہ کچھ تو رشتہ ہے میں شعر کہتا نہیں سوچتا تو رہتا ہوں دوسرا شعر مجھے کسی کی بسارت پہ اعتبار نہیں مجھے کسی کی بسارت پہ اعتبار نہیں میں دیکھتا ہوں زمانے کو اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھ شکریہ یہ دو شعر اور عرض ہے وہ تو ہیں نازک مزاجی کی کوئی آلہ مثال وہ تو ہیں نازک مزاجی کی کوئی آلہ مثال شاعری میں تذکرہ کرتے ہیں خاص و عام کا کتنا ہے نسمانیت کا زیست میں ان کے دخل درد بھی ہوتا ہے تو ارکن نساء کے نام کا پھر پڑھیں وہ تو ہیں نازک مزاجی کی کوئی آلہ مثال شاعری میں تذکرہ کرتے ہیں خاص و عام کا کتنا ہے نسمانیت کا زیست میں ان کے دخل درد بھی ہوتا ہے تو ارکن نساء کے نام کا ایک نظم کی جازت ہے حسیتی زندگی ان کی کبھی جب وہ کھوارے تھے حسیتی زندگی ان کی کبھی جب وہ کھوارے تھے نظر آتے ہیں اب تربوس پہلے وہ چھوارے تھے حسیتی زندگی ان کی کبھی جب وہ کھوارے تھے نظر آتے ہیں اب تربوس پہلے وہ چھوارے تھے ٹکٹ پھر مل گیا ان کو الیکشن کا غزب دیکھو ٹکٹ پھر مل گیا ان کو الیکشن کا غزب دیکھو اسی حلقے سے پچھلی بار وہ ناچار ہارے تھے اجب دھرنا تھا دھرنے سے کوئی اٹھ کے نہ جاتا تھا اجب دھرنا تھا دھرنے سے کوئی اٹھ کے نہ جاتا تھا چھچوروں کے لیے جس میں نگارے ہی نگارے تھے وہ جلسہ تھا سیاسی وہ جلسہ تھا سیاسی یا تھی میرے یار کی شادی وہ جلسہ تھا سیاسی یا تھی میرے یار کی شادی جہاں مہمان تھے جتنے کہاں اتنے چھوارے تھے کسی کو رات نہ آئی یہاں کسی کو رات نہ آئی میاں پہلی محبت بھی کسی کی کسی آشک کے الفت میں بہت سے گوشوارے تھے وہ گھر داماد بننے کے گروں سے خوب واقف تھا وہ گھر داماد بننے کے گروں سے خوب واقف تھا اسے سب سالیاں پیاری تھی سالے بھی پیارے تھے اسے سب سالیاں پیاری تھی اور سالے بھی پیارے تھے کنیڈا میں بھی رہ کر اس کو انگریزی نہیں آئی کنیڈا کنیڈا میں بھی رہ کر اس کو انگریزی نہیں آئی مراسم اس کے گوروں سے اگرچہ دھیر سارے تھے آخری شہر ہے کھڑا ہونا تھا اپنے پاؤں پر ایک دن ہمیں کازم کسی کی پیٹ پر ہم نے اگرچہ دن گزارے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ کازم باستی صاحب بھی مزائی شاعری کرنے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں چناب صدر آپ کی اجازت سے سامین ان کی سماعت وں کی نظر گزل کے چند اشار پیش کرنا چاہتا ہے اگرچہ شہر میں اپنی شناس آئی بہت ہے اگرچہ شہر میں اپنی شناس آئی بہت پھر بھی رہتا ہے ہمیں احساس تنہائی بہت بہت شکریہ ہے اگرچہ شہر میں اپنی شناس آئی بہت پھر بھی رہتا ہے ہمیں احساس تنہائی بہت مو چھپا کر آسنی میں دیر تک روتے رہے رات دھلتی چاندنی میں اس کی یاد آئی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کترہ 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 اشک غم آنکھوں سے آخر بہ گئے ہم نے پلکوں کی انہیں زنجیر پہنائی بہت بہت شکریہ کترہ کترہ اشک غم آنکھوں سے آخر بہ گئے ہم نے پلکوں کی انہیں زنجیر پہنائی بہت اور ارد کر رہوں بہت شکریہ وہ سہر تاریکیوں میں آج بھی روح پوش ہے جس کے غم میں کھو چکے آنکھوں کی بین آئی بہت بہت شکریہ اور مقترد ہے کہ ہم نے اے ریحان اپنے ہونٹ یوں ہی سی لیے ہم نے اے ریحان اپنے ہونٹ یوں ہی سی لیے ایک ذرا سی بات پہ ہوتی ہے رسوائی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت مربانی بہت شکریہ ہم نے اے ریحان یوں ہی ہونٹ اپنے اسی لیے ایک ذرا سی بات پہ ہوتی ہے رسوائی بہت آپ کی اجازت سے کچھ اس طرح ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں تھے کچھ اس طرح ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں تھے جیسے کہ لوگ گھر میں نہیں مقتلوں میں تھے بہت شکریہ میں ان سے اپنا خون بہا کیسے مانگتا میں ان سے اپنا خون بہا کیسے مانگتا میرے سبی عزیز میرے قاتلوں میں تھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں ان سے اپنا خون بہا کیسے مانگتا میرے سبی عزیز میرے قاتلوں میں تھے ہاتھوں میں جن کے آج قدورت کے سنگ ہیں ہاتھوں میں جن کے آج قدورت کے سنگ ہیں شامل کبھی یہ لوگ میرے دوستوں میں تھے بہت شکریہ کھائی ہیں جان بوجھ کے پاؤں نے ٹھوک رہے ہیں کھائی ہیں جان بوجھ کے پاؤں نے ٹھوک رہے ہیں ورنہ کئی چراغ میرے راستوں میں تھے اور جناب صدر مقتر کر رہا ہوں ریحان غم کی آگ میں دل ہی نہیں جلے ریحان غم کی آگ میں دل ہی نہیں جلے وہ بلبلے بھی راک ہوئے جو دلوں میں تھے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے بشارہ ترحان صاحب دوستو اردو کی مغبولیت کا حالیہ دنوں میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے جب سے کمپیوٹر پہ اردو کی بورڈ ایجاد ہوا ہے تو اردو لکھنے اور پڑھنے والوں کی تعداد میں کافی دنیا بھر میں اضافہ ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ پر آپ زیادہ اغبارات بلوکس اور جرائج رسائل بھی دیکھتے ہیں اور یہ چیز اردو کے لئے بڑی خوش آئین ہے اسے یقیناً آپ اردو زبان کے لئے نشات استانیہ کا نام دے سکتے ہیں یہی اس کچھ اس عالمی کانفرنس میں پیش کیا گیا جو ابھی دہلی میں تھی جس میں ڈاکٹ صاحب مہمان خصوصی کے طور پر بھی مدود تھے اور انشاءاللہ یہ زبان کے لئے اگر آپ کی تھوڑی دلچسپی ہو اور اگر آپ خاص طور پر خواتین میں اکثر خواتین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے انگریزی میں بات کر کے خدا کے واسطے ان کی انگریزی نہیں خراب کریں بلکہ وہ زمان بچوں کو سکاتے ہیں جو آپ کی ماں نے آپ کے باپ نے آپ تک بڑی محبت سے شفقت سے اپنی ذمہ داری سمجھ کے آپ تک پہنچائی ہے بچے ڈرامیں دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں آپ اردو میں سمجھاتے ہیں وہ جواب انگریزی میں دیتے ہیں تو خواب آپ کوئی بھی آپ کی مادری زبان ہو لیکن ایک اردو کے لئے بھی آپ کے پاس وہ جذبہ ہونا چاہیے اسی لئے ایک شیئر اسطالو سے رفت صاحب اٹھے گا خاک سے ایک روز اپنا خون جگر ملے گا اردو کو ایک دن مقام اردو کا سیکھ لے اردو بنائیے وہ مکمل نظام اردو کا آئیے ایک اور شیئر کو سنتے ہیں جناب بشارت حی صاحب ایک ساتھ دو بشارتیں میں آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں اس سب بشیر ہے کوئی رزیر بھی ہے یا نہیں آپ کے لئے رزیر رزیر صاحب کی اجازت سے ایک رزیر کے کچھ شیئر پیش کرتا ہوں کیسے جیوں گا تیرے بنا یہ بتا کے جا کیسے جیوں گا تیرے بنا یہ بتا کے جا لہروں سریت کا یہ گھروندہ بچا کے جا اے راہ بر تو کھو گیا ہے کس جہان میں اے راہ بر تو کھو گیا ہے کس جہان میں رستے میں مجھ کو چھوڑنا رستہ دکھا کے جا رستے میں مجھ کو چھوڑنا رستہ دکھا کے جا اور ایک شمہ بے نوات ہی چلی جو تمام رات ایک شمہ بے نوات ہی جلی جو تمام رات بادے نسی میں صبح اسے تو بچھا کے جا شکریہ گھر ہو سکے تو خواب ہی کوئی دکھا کے جا اور ایک مشتے خاک ڈال کے سب دوست چل دیئے ایک مشتے خاک ڈال کے سب دوست چل دیئے رست میں وفائے دوستان تو بھی نبھا کے جا شکریہ اور شوکِ وصالِ یار ہے یا ہے میرا جنو شوکِ وصالِ یار ہے یا ہے میرا جنو بیٹھا ہوں کب سے تور پہ جلوہ دکھا کے جا شکریہ شکریہ اور مدخوشیوں میں جھومتا پھرتا ہوں آج کل مدخوشیوں میں جھومتا رہتا ہوں آج کل جامِ نگاہِ ناز تو پھر سے پلا کے جا جامِ نگاہِ ناز تو پھر سے پلا کے جا اور آہی گیا ہے اب جو بشارت تو پھر مجھے تو یادِ حجرِ یار کی شدت بتا کے جا اور کیسے جیوں گا تیرے بینا یہ بتا کے جا ایک اور گزل کے کچھ شوہ سے آتا ہوں ایسے کہ جیسے رنگ ہو کوئی گلاب میں ایسے کہ جیسے رنگ ہو کوئی گلاب میں دیکھا ہے میں نے آپ کو پھر آج خواب میں دیکھا ہے میں نے آپ کو پھر آج خواب میں اور انسانیت کی راہ پہ جب سے چلے ہیں ہم انسانیت کی راہ پہ جب سے چلے ہیں ہم وائز علج رہا ہے عذاب و ثواب میں شکریہ اور روٹھی ہوئی بہار کو مدت گزر گئی روٹھی ہوئی بہار کو مدت گزر گئی تازہ ہیں اب بھی پھول ہماری کتاب میں شکریہ شکریہ روٹھی ہوئی بہار کو مدت گزر گئی روٹھی ہوئی بہار کو مدت گزر گئی تازہ ہیں اب بھی پھول ہماری کتاب میں اور ہر وقت بے تقلفی ہوتی نہیں بھلی ہر وقت بے تقلفی ہوتی نہیں بھلی دیکھا کرو کہ آج ہے کوئی ہجاب میں ہر چیز اپنی ذات میں رکھتی ہے ایک حسن ہر چیز اپنی ذات میں رکھتی ہے ایک حسن گر چاندلی نہ ہو تو ہے کیا مہتاب میں شکریہ اور رہتا نہیں ہے خوش بشارت کہاں ہیں ہم رہتا نہیں ہے خوش بشارت کہاں ہیں ہم کٹتے ہیں اس کی یاد کے لمحے عذاب میں اور ایسے کہ جیسے رنگ ہو کوئی گلاب میں دیکھا ہے میں نے آپ کو پھر آج خواب میں شکریہ شکریہ تحمیلہ نوی صاحب اور نوی چودری صاحب سے گزارش ہے کہ کھانے کا انتظام مشاعرے کے بعد کیجئے گا اس کے بعد درمیان میں بہت گربر ہو جاتی ہے وہ اور اس ایک شاعر کے بعد مشاعرے کو ہم دس منٹ کے لئے رکھیں گے نماز مغرب کے لئے یہاں پہ مرد حضرات نماز ادا کریں گے اور یہاں پہ خواتین نماز سے پہلے ایک اور شاعر کو ہم بلانا چاہتے ہیں کیا چیز وہ تو بات میں کر لیں گے یہ پاک پائنرس والے سینئرس کلب کے لئے بڑا کام کرتے ہیں سینئرس کے لئے کرتے ہیں تو معصوم شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں تو ایک شاعر آپ لوگ کے لئے بھی پیش کر دوں میں ڈاکٹ صاحب کی اجازت سے سبک دوش ہونا معلوم ہے آپ کو ریٹائرڈ ہوتے ہیں جو سینئرس بولتے ہیں اس کو میری بیگم کو خیال ایک عجب آیا ہے میری بیگم کو ایک خیال عجب آیا ہے کام لینے کا ہنر آیا تو کب آیا ہے میں وظیفے پہ سبک دوش ہوا تو بولیں کام کرنے کا صحیح وقت تو اب آیا ہے یہ آپ ہی کر سکتے ہیں میں آپ سے صحیح بتا رہا ہوں کہ ابھی جناب حمایت علی شاہر صاحب کے صدارت میں ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی میاری مشاعرہ ہوا تھا کراچی المنائی انیسٹی کی طرف سے اور اس مشاعرے میں میں نے ایک شاعر کو سنا تنہائی میں زندہ رہ لیں یا زندہ کی راک چنیں الزام سے پہلے مر جائیں تو یہ الزام الگ تنہائی میں زندہ رہ لیں یا زندہ کی راک چنیں الزام سے پہلے مر جائیں تو یہ الزام الگ اس راہ میں آسم دھوپ سہی ہوگی تو چھاؤں کبھی اس راہ میں آسم دھوپ سہی ہوگی تو چھاؤں کبھی اور نیند کبھی جو آ جائے تو یہ آرام الگ اس راہ میں آسم دھوپ سہی ہوگی تو چھاؤں کبھی اور نیند کبھی جو آ جائے تو یہ آرام الگ سامان تو بس یہ کافی ہے ڈھونڈیں کیا کام الگ ایک یاد صویرے سے ٹھہری اور اس پہ شام الگ ایک وزل کی جو ایک ادھر کچھ نوجوان نظرات بیٹھے ہوں تھے گرچے گناہ گار تھا چکھی نہیں شراب تک گرچے گناہ گار تھا چکھی نہیں شراب تک اس نے بھی میرے سامنے سرکا دیا نقاب تک اس شام ایک نگاہ نے پوچھے کئی سوال تھے اس شام ایک نگاہ نے پوچھے کئی سوال تھے ایسے ہی رات ڈھل گئی پہنچے نہ تھے جواب تک اس شام ایک نگاہ نے پوچھے کئی سوال تھے ایسے ہی رات ڈھل گئی پہنچے نہ تھے جواب تک پانے کی آرزو میں بھی کھونے کے التماس تھے پانے کی آرزو میں بھی کھونے کے التماس تھے سانسوں کے ارتیاش سے ہوتوں کے اضطراب تک پانے کی آرزو میں بھی کھونے کے التماس تھے سانسوں کے ارتیاش سے ہوتوں کے اضطراب تک اس کو خرید لائے تھے غم کے بدل میں ایک دن جانے کہاں وہ کھو گیا ملتا نہیں حساب تک اس کے لباس کی تھکن آسم پسے گمان تھی اس کے لباس کی تھکن آسم پسے گمان تھی دریا کی پیاس چھوڑ کے لوٹے ہیں اب سراب تک خطے ضرورت نہیں ہے آئیے اسی قبیل کے ایک شاعر کو میں پیش کر رہا ہوں جناب جنید اختر صاحب سلام علیکم جی دیکھئے یہ میرے اور آپ کے امتحان کی گھڑی ہے چار مصروں سے شروع کرتا ہوں دیکھئے گا کہ اس کا عنوان ہے کالج کی زندگی فیل ہر امتحان میں ہوتے تھے فیل ہر امتحان میں ہوتے تھے وقت اس کی جناب میں لگتا فیل ہر امتحان میں ہوتے تھے وقت اس کی جناب میں لگتا وہ جو چہرہ تھا ایک کتابی سا دل کہاں سے کتاب میں لگتا فیل ہر امتحان میں ہوتے تھے وقت اس کی جناب میں لگتا وہ جو چہرہ تھا ایک کتابی سا دل کہاں سے کتاب میں لگتا آپ لوگوں نے حصل افضائی کیے تو چند شیر اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل میں کہ میری محفل میں میری محفل میں اگر چاند ستارے ہوتے میری محفل میں اگر چاند ستارے ہوتے وہ بھی قربان میری جان تمہارے ہوتے میری محفل میں اگر چاند ستارے ہوتے وہ بھی قربان میری جان تمہارے ہوتے اور مجھ کو سہراؤں سے جانے کی اجازت ہوتی مجھ کو سہراؤں سے جانے کی اجازت ہوتی پھر یہ دریا نہ سمندر نہ کنارے ہوتے مجھ کو سہراؤں سے جانے کی اجازت ہوتی پھر یہ دریا نہ سمندر نہ کنارے ہوتے اور وہ تو بس جھوٹی تسلی کو کہا تھا تم سے وہ تو بس جھوٹی تسلی کو کہا تھا تم سے ہم تو اپنے بھی نہیں خاک تمہارے ہوتے وہ تو بس جھوٹی تسلی کو کہا تھا تم سے ہم تو اپنے بھی نہیں خاک تمہارے ہوتے اور تھوڑا سے توجہ چاہوں گا کہ ان کے پیچھے بھی کوئی غم کا سمندر ہوگا ان کے پیچھے بھی کوئی غم کا سمندر ہوگا ورنہ آنسو نہ کبھی آنکھ میں کھارے ہوتے ان کے پیچھے بھی کوئی غم کا سمندر ہوگا ورنہ آنسو نہ کبھی آنکھ میں کھارے ہوتے اور تیرے وعدوں کو بھی بچوں کی طرح سے رکھتا تیرے وعدوں کو بھی بچوں کی طرح سے رکھتا مجھ سے ہوتے تو سبھی راج دلارے ہوتے تیرے وعدوں کو بھی بچوں کی طرح سے رکھتا مجھ سے ہوتے تو سبھی راج دلارے ہوتے اور تم نہیں تھے تو میری رہ گئی عزت اختر تم نہیں تھے تو میری رہ گئی عزت اختر میں تو پڑ جاتا اگر پاؤں تمہارے ہوتے تم نہیں تھے تو میری رہ گئی عزت اختر میں تو پڑ جاتا اگر پاؤں تمہارے ہوتے اور اے غزل کے چند شیر دیکھئے گا مطلعہ سمات فرمائے گا یہ نہ سمجھو کہ زمانے کو دکھانے نکلے یہ نہ سمجھو کہ زمانے کو دکھانے نکلے میرے آنسو تو تیرے غم کو بہانے نکلے میرے آنسو تو تیرے غم کو بہانے نکلے اور مجھ کو آنی ہے اگر موت تو ایسے آئے مجھ کو آنی ہے اگر موت تو ایسے آئے میرا قاتل بھی میری جان بچانے نکلے مجھ کو آنی ہے اگر موت تو ایسے آئے میرا قاتل بھی میری جان بچانے نکلے اور کوئی غدار نہیں ملک کے ٹھیکے داروں کوئی غدار نہیں ملک کے ٹھیکے داروں خون بہتے ہوئے ہونٹوں سے ترانے نکلے خون بہتے ہوئے ہونٹوں سے ترانے نکلے اور ان ستاروں کو بھی ایکے کا پتا ہے دیکھو ان ستاروں کو بھی ایکے کا پتا ہے دیکھو مل کے سب ساتھ میں سورج کو بجھانے نکلے مل کے سب ساتھ میں سورج کو بجھانے نکلے اور رکھ سب شیر دیکھئے گا کہ ہجر کی شب میں گئے عذر بنا کر سارے داغ بھی دل سے اندھیرے کے بہانے نکلے اور ایک پردہ ہے کہ برسوں سے پڑا ہے دل پر کوئی پیچھے سے تماشا ہی دکھانے نکلے اور کچھ تو ہے حسن کے شولوں سے تعلق میرا کچھ تو ہے حسن کے شولوں سے تعلق میرا آگ لگتی ہے اگر کوئی بجھانے نکلے کچھ تو ہے حسن کے شولوں سے تعلق میرا کچھ تو ہے حسن کے شولوں سے تعلق میرا آگ لگتی ہے اگر کوئی بجھانے نکلے اور اس سے پہلے بھی کب انجام کا سوچا اختر اس سے پہلے بھی کب انجام کا سوچا اختر اس کو سینے سے لگانا تھا لگانے نکلے یہ نہ سمجھو کہ زمانے کو دکھانے نکلے میرے آنسو تو تیرے غم کو بہانے نکلے یہ تھے جنہیں دکھتا صاحب اور مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجئے عموماً ایسے مشاعروں میں میرے گھر سے کوئی نہیں آتا لیکن آج اس محفل میں ایک میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ ہمارے سگے بھائی تو نہیں ہیں لیکن میرے لیے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ہے ان کی خاص کو بھی یہ ہے کہ کیجی سے لے کے پی ہیسٹی لیول تک جتنی فیزیکس کیمسٹری میٹس ہے سب ان کے ذہن میں ہیں ماشاءاللہ پچھلے پچاس سالوں سے فلس ہولز بین جیسی کمپنی آپ کو انجنئر کے طور پر ساری دنیا میں لیے پھر رہی ہے خابو دبائی ہو ابو دہابی ہو شارجہ ہو سعودی عرب ہو بہترین ڈیزائنگ اور فلائی سب آپی کے کمال ہیں میں چاہوں گا کہ آپ میرے بھائی کا استعمال کریں جناب خلیل حی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا دوستو بڑی زبردست شاعری جو انہیں تختر نے ابھی کی تھی ابھی جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں ڈاکٹر تخیہ آبادی صاحب میں معنی خصوصی تھے تقریباً ڈھائی ہزار کے خریب خریب لوگ تھے چار دن کی کانفرنس تھی مجھے بھی جو لوگ آج کل یہاں کے جو اردو ٹائمز میں ہیں میرے سفرنامے پڑھ رہے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے اس ہفتے شاید ستروی خط شائع ہوئی ہے اس کی تو اس میں پہلے دن جناب مظفر شمیم حنفی صاحب نے ایک قلیدی خطبہ کہا تھا انہوں نے اتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ اردو زبان ہم کو تاج محل سے بھی زیادہ عزیز ہے اس کے قیمت تاج محل سے بھی دوگنی تگنی کر کے کیجئے کیونکہ اس زبان کو ہم نے مانج مانج کر چمکایا ہے تو اس زبان کی حفاظت ان سب کا فرض ہے جو آپ اور ہم ہے کیونکہ آپ کے اجداد کی اندوختہ دولت ہے یہ آپ تو وارث ہیں اس کے آپ کی عزت ہے یہ مٹ گئی اردو زمان نام آپ کا مٹ جائے گا پھر نہ لے گا نام کوئی آپ کے اجداد کا تو اپنے اجداد اور صاف ان سارے لوگوں کے لئے خدا کے لئے زبان کے حفاظت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ گھر میں ہفتے میں دس منٹی سے ہی پندرہ منٹی سے آپ علیبے پیتے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں اب آئیے ایک بہت دیر سے کسی شائرہ کو نہیں پیش کیا گیا آپ کے لئے بہت خوبصورت کلام لکھتی ہیں بہت کم آتی ہیں چاہد لا کے کسی اگزام میں تیاری کر رہی تھی بہت اچھی شائرہ ہے استقبال کیجئے سمینہ اشاز کا سلام علیکم سسری اکال جی تازہ کلام ہے زندگی کے لمحے پل ساتھ میں گزارے تھے زندگی کے لمحے پل ساتھ میں گزارے تھے ایک ہسی کے سب جگنوں مدتوں ہمارے تھے آرزو کے آچل میں خواب تھے ستارے تھے ان کے رنگ کھونے میں درد کا بیانت احساس ایک حصہ تم رکھو ایک حصہ میرے پاس اور پھر شہر کا کیا لوگ چھوٹ جائیں گے وقت کے جھمیلوں میں ربط ٹوٹ جائیں گے عمر کی مسافت میں رنگ روٹ جائیں گے اور دل کے سارے رستوں پہ دکھ گریں گے بے آواز دل کے سارے رستوں پہ دکھ گریں گے بے آواز ایک حصہ تم رکھو ایک حصہ میرے پاس بہت اندار ہے بہت ایک نظم ہے جنب السادر آپ کی راضی سے ایک نظم ہے خاموش مراسم میں اس درجت اللہ تم میں شائرہ یا ایسے شائر کو داد دے رہے ہیں جو کسی خضر غیر معنوس نام ہیں تو یہ بڑی خوشائین بات ہے کہ آپ کے ذہن میں ان اشائر کی اہمیت آ رہی ہے ایک اعلان کر دوں میں آپ کو کہ جون میں رمضان مبارک ہے اور جولائی میں عید ہوگی تو عید کے بعد جو دروازے ہیں شیطان کے لئے کھول دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد شہر میں مصرفیتیں شروع ہو جاتی ہیں تو انہی مصرفیتوں میں ایک مصرفیت آ رہی ہے بزبت حفظ اردو کے جناب امتیاز امیس صاحب اور ذکیہ احسن صاحب جو مڑے مشور ریالیسٹ ایجنٹ ہے اور میں ہم تینوں مل کر ایک بہت ہی خفصت محفل غزل کا احتمام کر رہے ہیں یکم اگسٹ کو ابھی سے تاریخ نوٹ کر لیں پولیش کمیوریٹی سنڈر میں ہوگا جو کہ ساڑھے پانس سو کی کیپیسٹی ہوگی بہت ہی خوبصورت غزل گاتے ہیں لکنوں سے تعلق ہے آپ لوگ جانتے بھی ہیں سودین آرائین تو ابھی سے نوٹ کر لیں آپ صابر گاہ صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ جب سے میں آیا ہوں ایک ہی فرمائش کر رہے ہیں ولیمہ ولیمہ کس کا ولیمہ نہیں معلوم لیکن مجھے کہنے لگے ولیمہ کا شعر آپ ضرور سنا دیجئے تو سن لیجے آپ لوگ اب جیسا ملا جب بھی ملا کھانے لگے دین کو چھوڑا اور دنیا کی طرف جانے لگے میرے گھر میں فاتحہ تھی اور ولیمہ اس طرف آتے آتے اس طرف سب اس طرف جانے لگے یہ اس لیے بھی شعری آتا گیا کہ اب جو ہم شاعر محترم کو پیش کر رہے ہیں بہت ان کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و آفیت عطا کرے اور بہت اچھا کلام لکھتے ہیں بہت بے ساختہ مجھائیہ پرنے استقبال کیجئے سیون سیونٹی سے آپ ان کی آواز سنتے آئے ہیں عارفہ مزفر کے ساتھ اور آواز پر جناب تارے خسین صاحب شکریہ یہ سینئر کی محفل ہے زیادہ تر تو سینئر کے حوالے سے ایک نظم پیش ہے دعات کوئی بھی نہیں دعات کوئی بھی نہیں مو میں مگر زندہ ہوں دعات کوئی بھی نہیں مو میں مگر زندہ ہوں اپنی اولاد کی اولاد سے شرمندہ ہوں دعات کوئی بھی نہیں مو میں مگر زندہ ہوں اپنی اولاد کی اولاد سے شرمندہ ہوں کوئی سنتا ہی نہیں میں جو بقا کرتا ہوں کوئی سنتا ہی نہیں میں جو بقا کرتا ہوں خود پہ روتا ہوں کبھی خود پہ ہسا کرتا ہوں کوئی سنتا ہی نہیں میں جو بقا کرتا ہوں خود پہ روتا ہوں کبھی خود پہ ہسا کرتا ہوں یاد آتی ہیں لڑکپن کی وہ پیاری باتیں یاد آتی ہیں لڑکپن کی وہ پیاری باتیں وہ دیوانی سی جوانی کی سوہانی رہتے ہیں وہ دیوانی سی جوانی کی سوہانی رہتے ہیں کل جو نمبی نظر آتی تھی عمریا مجھ کو کل جو نمبی نظر آتی تھی عمریا مجھ کو آج چھوٹی سی وہ لگتی ہے ڈگریہ مجھ کو آج چھوٹی سی وہ لگتی ہے ڈگریہ مجھ کو اس کا احساس جوانی میں کہاں ہوتا ہے اس کا احساس جوانی میں کہاں ہوتا ہے درد کمبخت بڑھاپے میں جمع ہوتا ہے اس کا احساس جوانی میں کہاں ہوتا ہے درد کمبخت بڑھاپے میں جواہ ہوتا ہے درد کمبخت بڑھاپے میں جواہ ہوتا ہے یہ کبھی ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی پیروں میں یہ کبھی گھٹنوں میں ہوتا ہے کبھی جوڑوں میں کبھی تنہائی کی سنسان گزرگاہوں میں کبھی تنہائی کی سنسان گزرگاہوں میں مسکراہت میں کبھی اور کبھی آہوں میں مسکراہت میں کبھی اور کبھی آہوں میں یہ کبھی جسم کبھی روح کو تڑ پاتا ہے یہ کبھی جسم کبھی روح کو تڑ پاتا ہے درد ہی درد مگر کس کو نظر آتا ہے یہ کبھی جسم کبھی روح کو تڑ پاتا ہے درد ہی درد مگر کس کو نظر آتا ہے شکریہ کل رات میں نے ٹی وی پہ دے گا کہ شیخ جی کل رات میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ شیخ جی فتوہ یہ دے رہے تھے کہ ٹی وی حرام ہے کل رات کل رات میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ شیخ جی فتوہ یہ دے رہے تھے کہ ٹی وی حرام ہے ڈرتا ہوں میں کہ کر کے وہ دو چار شادیاں کل ہم سے یہ نہ کہہ دیں کہ بیوی حرام ہے کل ہم سے یہ نہ کہتے ہیں کہ بیوی آرام ہے بات جو سچے یار کرتا ہوں بات جو سچے یار کرتا ہوں میں تو بیوی سے پیار کرتا ہوں بات جو سچے یار کرتا ہوں میں تو بیوی سے پیار کرتا ہوں نیک بیوی خدا کی نعمت ہے بات جو سچے یار کرتا ہوں میں تو بیوی سے پیار کرتا ہوں نیک بیوی خدا کی نعمت ہے اس لیے چار چار کرتا ہوں نیک بیوی خدا کی نعمت ہے اس لیے چار چار کرتا ہوں اور ابھی وہ ایک صاحب سنا رہے تھے کالیج کے زمانے میں تو ایک نظم کا دو شیر ہیں گالیاں سن کے ہم بزرگوں سے گالیاں سن کے ہم بزرگوں سے بائیولوجی میں پاس ہوتے تھے گالیاں سن کے ہم بزرگوں سے بائیولوجی میں پاس ہوتے تھے بارشِ حسن ہو کسی چھت سے بارشِ حسن ہو کسی چھت سے دامنِ عشق ہم بھگوتے تھے دامنِ عشق ہم بھگوتے تھے اور اور آپ کی نظر ہاں ایک ماسوم بھولی بھالی کو کیسے اس کا میاں بناتا ہے ایک ماسوم بھولی بھالی کو کیسے اس کا میاں بناتا ہے بیٹھ جاتا ہے اس کے قدموں میں پھر ہنسین خواب اسے دکھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے اس کے قدموں میں پھر ہنسین خواب اسے دکھاتا ہے اس سے کہتا ہے ایک تمہارے سوا کون میرا ہے اس زمانے میں اس سے کہتا ہے ایک تمہارے سوا کون میرا ہے اس زمانے میں پہلی فرصت میں ہی مگر ظالم دوسری کو بیاء لاتا ہے اس سے کہتا ہے ایک تمہارے سوا کون میرا ہے اس زمانے میں پہلی فرصت میں ہی مگر ظالم دوسری کو بیاء لاتا ہے وہ جو کھوٹے کی ایک گئیہ تھی وہ جو کھوٹے کی ایک گئیہ تھی سب کی سنتی تھی کچھ نہ کہتی تھی وہ جو کھوٹے کی ایک گئیہ تھی سب کی سنتی تھی کچھ نہ کہتی تھی ہاں اسی بے زبان عورت کو ہاں اسی بے زبان عورت کو بولنا مرد خود سکھاتا ہے بولنا مرد خود سکھاتا ہے وہ جو کھوٹے کی ایک گئیہ تھی سب کسنتی تھی کچھ نہ کہتی تھی ہاں اسی بے زبان عورت کو بولنا مرد خود سکھاتا ہے اور پھر جو کہنچی کی طرح چلتی ہے پھر جو کہنچی کی طرح چلتی ہے پھر جو کہنچی کی طرح چلتی ہے اس کی للوں سے خوب کاتا ہے پھر جو کہنچی کی طرح چلتی ہے اس کی للو سے خوف کھاتا ہے جو سمجھتا تھا خود کو تررم خان دم دبا کر وہ بھاگ جاتا ہے جو سمجھتا تھا خود کو تررم خان دم دبا کر وہ بھاگ جاتا ہے یہ سمجھتی ہیں بیویاں ہم نے یہ سمجھتی ہیں بیویاں پپو ہم نے شوہر کو زیر کر ڈالا یہ سمجھتی ہیں بیویاں پپو ہم نے شوہر کو زیر کر ڈالا جیت خاوند ہی کی ہوتی ہے گوبہ ظاہر وہ ہار جاتا ہے شکریہ یہ تھے جناب تارے خسین صاحب اور میرا خیال ہے کہ پائنرس پاک پائنرس کلب کا یہ مشاہرہ بہت کامیہ مشاہرہ ہے اس کے لئے آپ لوگ خود اپنے لئے آپ تالیاں مجھائیے ابھی تاریخ بھائی نے ایک مولانا کا ٹیلی ویجن کا ذکر کیا تو اب زمباوے کے ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے تو اس پہ یاد آیا کہ ٹی وی پہ چل گیا ہے کرکٹ کا جو چلن صبح مہوے دید ہے دلہ ہو یا دلن ایک مولوی سے پوچھا جو ہوروں کا باک پن داڑی کھجا کے بولے ہنڈرڈ فار ون ہماری شہر میں کچھ شائرات پاکستان سے تشریف لائی ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری محفل میں ایک نہیں دو دو بہت بڑے نام موجود ہیں ان میں سے ایک کو ذہمت کلام دیتے ہیں مسلمہ منور جہان منور صحابہ تشریف لائیں موسیقی 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 ہم آپوں کی نظر کرتی ہوں حتی ساپی دادو زراج جو ہم نے فروزاں کی دلوں کی چرا زراج جو ہم نے فروزاں کی دلوں کی چرا زراج جو ہم نے فروزاں کی دلوں کی چرا جہانی پھر میں ہے روشن محبتوں کی چرا جہانی پھر میں ہے روشن محبتوں کی چرا سمجھ لی آج ہم نے چراغ میں ہے فیل جاؤں سمجھ لی آج ہم نے چراغ میں فیل جاؤں جلے رہیں گے ہمیشہ وہ راستوں کے چرا جلے رہیں گے ہمیشہ وہ راستوں کے چرا لوگوں کے رہبروں کے چرا زراج جو ہم نے ستم کی تیرہ شبی پر کیوں ہو نہ یہ بھاری ستم کی تیرہ شبی پر نہ کیوں ہو یہ بھاری ہے روشن محبتوں کے چرا یہ کیسے شہر میں ہم آکے بس گئے کہاں نہ دوستوں کے دیئے ہیں نہ دشمنوں کے چرا منور آج ہے میں فیلم یہ مجھے حساس منور آج ہے میں فیلم یہ مجھے حساس میری غزل سے روشن سماتوں کے چرا منور آج ہے میں فیلم یہ مجھے حساس منور آج ہے میں فیلم یہ مجھے حساس میری غزل سے روشن سماتوں کے چرا یہ تھی منور جہاں منور صاحبہ بہت دو شکریہ اور دوستو بس تھوڑے سی شورہ اکرام بھے گئے ہیں اور جیسا میں آپ سے بار بار بتا رہا ہوں کہ مشہرے کے سوری بات آپ کے لیے دیندر صاحب کیا جائے گا کیونکہ کرہم کو آفیس بھی جانا ہے اب ایک شاہی سے شاعر سے ملی ہے جو حال میں انگریزی میں اسلام پہ کتابیں بھی لکھنے لگے ہیں ماشاءاللہ چار پانچ شیری مجموع کے شاعر ہیں بہت اچھی شاعری کرتے ہیں استفال کیجئے جناب خالد رعو صاحب سلام علیکم صاحبِ صدر کی اجازت سے داپر صدر کی ادالت میں اکیلا ہی کھڑا نہیں ہو تم تو میں دل کی ادالت میں اکیلا ہی کھڑا کازی کی فرد جرم کو حیرت سے سنتا ہوں نہیں ہو تم تو میں دل کی ادالت میں اکیلا ہی کھڑا کازی کی فرد جرم کو حیرت سے سنتا ہوں دلائل ہیں مگر میری کسی کی بات کی واحد گواہ تم تھی دلائل ہیں مگر میری کسی کی بات کی واحد گواہ تم تھی اور اب تم ہی نہیں ہو وکیلوں کی جرہ کے سامنے ناکام ہے ہر التجاہ میری غزل کی چند شار صاحب صدر کی جازت سے شوخی تقریر کچھ ان پر اثر کرنے لگی شوخی تقریر کچھ ان پر اثر کرنے لگی دھوپسی دیوار کی منڈیر پر چڑھنے لگی شوخی تقریر کچھ ان پر اثر کرنے لگی دھوپسی دیوار کی منڈیر پر چڑھنے لگی اور آگئی ربط و تعلق میں نمائیہ سی جھجک آگئی ربط و تعلق میں نمائیہ سی جھجک دوستی جب پیار کی جانب ذرا بڑھنے لگی دوستی جب پیار کی جانب ذرا بڑھنے لگی اور زندگی ایک قیمتی زیورت تھی سونے کا مگر زندگی ایک قیمتی زیورت تھی سونے کا مگر خوشنما پتھر سے اس میں آشقی جڑنے لگی خوشنما پتھر سے اس میں آشقی جڑنے لگی اور ان کو دیکھا تو عجب سا معاملہ ہونے لگا ان کو دیکھا تو عجب سا معاملہ ہونے لگا عقل سے کیوں ہر قدم پر بے خودی لڑنے لگی عقل سے کیوں ہر قدم پر بے خودی لڑنے لگی اور مسکراتے جا رہے تھے جس ذکر آیا جب میرا مسکراتے جا رہے تھے ذکر آیا جب میرا کچھ نمی آنکھوں میں ان کی ناگہام بھرنے لگی اور چاند نے چہرہ چپایا بادلوں میں لمحہ بھر بے وسی میں یا زمین پر چاندنی مرنے لگی اور جب سے شولہ بن گیا ہے پھول سا ان کا بدن جب سے شولہ بن گیا ہے پھول سا ان کا بدن ان کی جانب دیکھنے سے آنکھ ہے دھرنے لگی اور ایک مبہم سا اشارہ کار فرما ہو گیا ایک مبھم سا اشارہ کار فرما ہو گیا کہاں گیا شما ایک دل کے اندھیرے میں کہیں جلنے لگی ایک مبھم سا اشارہ کار فرما ہو گیا اور شما ایک دل کے اندھیرے میں کہیں جلنے لگی سر اٹھایا جب اداوت میں تعلقات نے سر اٹھایا جب اداوت میں تعلقات نے دل میں نفرت ہولے ہولتے پھولنے پھلنے لگی دل میں نفرت ہولے ہولے پھولنے پھلنے لگی اور ان کی آمد کے تصور سے چراغاں ہو گیا ان کی آمد کے تصور سے چراغاں ہو گیا جگ مگاتا ہے محلہ جگ مگاتا ہے محلہ ہر گلی سجنے لگی جگ مگاتا ہے محلہ ہر گلی سجنے لگی اور کب صویرہ دو پہر کی دھوپ میں شامل ہوا کب صویرہ دو پہر کی دھوپ میں شامل ہوا کب اندھیرے میں بدل کر زندگی ڈھلنے لگی کب صویرہ دھوپ کی دو پہر میں شامل ہوا اور کب اندھیرے میں بدل کر زندگی ڈھلنے لگی اور بجلیاں ان کی نظر میں گھنٹیاں آواز میں بجلیاں ان کی نظر میں گھنٹیاں آواز میں ان کی نازک ادا جب دل میں گھر کرنے لگی اور پہلے محفل میں چہکتے ناشتے پھرتے تو وہ خامشی یا دھڑکنوں کی رازدان بننے لگی اور شوقی تقریر کچھ ان پر اثر کرنے لگی دھوپسی دیوار کی مندیر تک چڑھنے لگی شکریہ یہ تھے خالد روح صاحب میں سچ کہوں کہ میری شاعری اسی کی ہے وہ جس کو یاد بھی شاید کہ میرا نام نہیں وہ جس کتاب کا ہر لفظ میں نے لکھا تھا میں اس کتاب میں ایک حرف نا تمام نہیں اسی خوبصورہ شاعری کرنے والے یہ بھی ہمارے شہر میں نئے نئے وارد ہوئے ہیں لیکن پچھلے شاید ایک سال سے زیادہ شعری میفلوں میں اپنے کلام سے کچھ بھی بکھیر رہے ہیں پیشے کے اعتبار سے یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح انجیکشن والے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر اسد نصیر صاحب سے گزاری شے کے کلام سنائے اسلام علیکم جو پہلے ایک نظم پیش خدمت ہے کیونکہ اس وقت اردو عدب کے دو بہت ہی محترم نام خاص طور پر نظم کے حوالے سے تو جسارت کر رہا ہوں یہ نظم میں نے بہت عرصہ پہلے لکھی تھی مگر آج تک کبھی اسے مشاعرے میں نہیں پڑھا کیونکہ نظم دراصل سنانے کا اتنا لطف نہیں ہوتا جتنا پڑھنے کا آتا ہے مگر بہر علیہ نظم کا عنوان ہے مجھے تم سے محبت ہے مجھے تم سے محبت ہے اسے جب بھی ملا ان پانچ لفظوں کی مسافت پر کھڑے دیکھا اسے جب بھی ملا ان پانچ لفظوں کی مسافت پر کھڑے دیکھا ہزاروں مرتبہ ان ان کہے لفظوں کی خوشبو اس کی سانسوں میں رچی لیکن سماعت تک نہیں پہنچے ہزاروں مرتبہ ان ان کہے لفظوں کی خوشبو اس کی سانسوں میں رچی لیکن سماعت تک نہیں پہنچی جہاں دیدہ سمندر کے سکوت زرف نے اس کو بتایا بھی جہاں دیدہ سمندر کے سکوت زرف نے اس کو بتایا بھی صدا کی دستقیں ڈھونڈو تو مایوسی ہوا کے دوش پر راتوں کو آ کر در بجاتی ہے بہت نادان تھا لیکن بہت نادان تھا لیکن محبت کے جزیرے پر وہ آوازوں کی دلکش باد بانی کشتیوں کے اونچے مستولوں کے رستے پر سماعت بھولایا تھا بہت نادان تھا لیکن محبت کے جزیرے پر وہ آوازوں کی دلکش باد بانی کشتیوں کے اونچے مستولوں کے رستے پر سماعت بھولایا تھا یہ شاید علمیہ ہر اس محبت کا مقدر ہے جو اپنی آگہی کی راہ پر باتوں یا وعدوں کے دیئے روشن نہ کر پائے تو اکثر یہ سمجھتی ہے کہ خاموشی کے جگنو یا کسی کی انکہی باتوں کی لو ان بے یقینی کے اندھیروں کو بھلا کیسے مٹائیں گے بہت شکریہ کتنے بادل میری آنکھوں میں چھپے ہیں لیکن ہم جہاں ہیں وہاں برسات نہیں ہوتی ہے اور شیر ہے غدل کا مخصوص رنگ ہے اس میں لاک خرشید ڈھلے چاندنی ماتھا چومے لاک خرشید ڈھلے چاندنی ماتھا چومے زلف جب تک نہ کھلے رات نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ لاک خرشید ڈھلے چاندنی ماتھا چومے زلف جب تک نہ کھلے رات نہیں ہوتی ہے اور شیر ہے کہ اس سے ملتا ہوں تو کچھ دیر تو میں رہتا ہوں اس سے ملتا ہوں تو کچھ دیر تو میں رہتا ہوں پھر جو دیکھوں تو میری ذات نہیں ہوتی ہے تحمتِ عشق کو ماتھے پہ سجا کر رکھنا تحمتِ عشق کو ماتھے پہ سجا کر رکھنا سب کی قسمت میں یہ سوغات نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تحمتِ عشق کو ماتھے پہ سجا کر رکھنا سب کی قسمت میں یہ سوغات نہیں ہوتی ہے اور شیر زندگی سے بھی تعلق ہے تمہارے جیسا زندگی سے بھی تعلق ہے تمہارے جیسا روز ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ اور آخری شیر ہے ہار جاتے تو ہیں دیوانِ بظاہر لیکن ہار جاتے تو ہیں دیوانِ بظاہر لیکن یہ محبت ہے یہاں مات نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ آپ کو میری بات پہ یقین آگیا کہ یہ مشاعرہ شاعری کے اعتبار سے بہت میاری مشاعرہ ہو رہا ہے اور بڑی امرسہ غزر لبیل آفرسہ نصیر نے کہی ہے بس آپ لوگ جب تعلیوں ہو جارے ہیں تو میرا دل خوشی سے جھوم رہا ہے کیونکہ کھانے میں تھوڑا سا عرصہ ہے تو مشاعرہ سنتے رہیے گا کیونکہ اب بالکل ہمارے پاس تین شہرہ کا راہ میں پھر ہمارے پاس یہ ہمارے مہمان ہے اب ایک ایسی خاتون سے ملیے جو بہت ہی علول عزم ہے بڑی باہمت خاتون ہے اور اپنے شہر کے انتخال کے بعد دنیا سے تنہا لڑ رہی ہیں دی امبیشن جو اغبار ہے اس کو ایڈٹ کرتی ہیں بہت خوبصورے شاعری کرتی ہیں اور بڑی وزہدار خاتون ہے یہ سارا تعرف کا نام ہوتا ہے اسما وارسی صحابہ اسلام علیکم میں صدر صاحب کی اجازت سے چند متفرق اشار پیش کرنا چاہتی ہوں اگر اجازت ہو اور یہ متفرق اشار جو میں پیش کروں گی آپ کی خدمت میں اس میں ہر شہر میں ایک مختلف قسم کا رنگ ہے تو یہ ایک مشتے از خوبارے کی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں ایک شیر جو ہے یہ سائنسی شیر ہے سنیے گا کہ مجھے نہیں میری آواز کو ہے عمر دوام مجھے نہیں میری آواز کو ہے عمر دوام یہ میں نہیں میری آواز ڈھونڈتی ہے تجھے شکریہ مجھے نہیں میری آواز کو ہے عمر دوام یہ میں نہیں میری آواز ڈھونڈتی ہے تجھے ایک فلسفے کا شیر سن لیجیے زرہ زرہ مل کے سہرہ تضمین کی ہے اس میں میں نے زرہ زرہ مل کے سہرہ نکتہ نکتہ دائرہ زرہ زرہ مل کے سہرہ نکتہ نکتہ دائرہ اور تضمین ہے اس میں کہ موج ہے دریا سے اور بیرون دریا شکریہ شکریہ ایک شیر تصبف کا سن لیجیے کوئی زمین کوئی مکہ تو کوئی سر لا مکہ تک ہے شکریہ کوئی مکہ تو کوئی سر لا مکہ تک ہے تلاش یار میں جس کا سفر جہاں تک تلاش یار میں جس کا سفر جہاں تک ایک گرمیٹیکل شیر سن لیجیے پہلے یہ بتائیے آپ کو میرا نام معلوم ہو گیا یا نہیں معلوم ہوا ابھی اسما ناز وارسی اب شیر سنیے کہ لاحقہ وارسی لاحقہ وارسی اور سابقہ اسما ہے میرا لاحقہ اور سابقہ سمجھتے ہیں نا جو suffix and prefixes لاحقہ وارسی اور سابقہ اسما ہے میرا ناز کرنے کو میرا نام کوئی کم تو نہیں شکریہ ایک اور شیر سنیے یہ ایک عام سا شیر ہے کہ بس تبھی سے سر ساحل میں کھڑی ہوں پیاسی بس تبھی سے سر ساحل میں کھڑی ہوں پیاسی جب سمندر اندر نے میرے آکے قدم چومے تھے اور ایک اور شیر ہے کہ کرب دل کا میرے اشار میں بہ نکلا ہے کرب دل کا میرے اشار میں بہ نکلا ہے اور وہ کہتے ہیں ترکیب بہت اچھی ہے جب میری جناب مقبول صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ طبیل نہ کیجئے گا کوئی چیز سنایے گا تو مجھے اس وقت ایک چیز یاد آگیا اور میں نے ایک قطعت چھوٹا سا ہے اس کا عنوان ہے مولوی یا شائر میں تھوڑا مزاہ سنا رہی ہوں مولوی یا شائر لاکھ سمجھاؤ کہ ہے وقت بہت تنگ مگر لاکھ سمجھاؤ کہ ہے وقت بہت تنگ مگر بولتا رہتا ہے سنتا نہیں ہرگز لوگو بولتا رہتا ہے سنتا نہیں ہرگز لوگو آلہ سوت مکبر جو اسے مل جائے لاؤڈ سپیکر آلہ سوت مکبر جو اسے مل جائے پھر دو ڈائس سے اترتا ہی نہیں ہے لوگو میں آپ کو ایک مزاہ سناتی ہوں سیریس شاری تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں میری آج ذرا ڈیفرنٹ اجازت ہے یہ ایک نظم ہے اس کا عنوان ہے محبوب یا سیاستدان یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ محبوب کی تعریفیں ہو رہی ہیں کیا سیاستدان کی ہو رہی ہیں ارز کیا ہے کہ خواب خوش رنگ دکھائے تھے خواب خوش رنگ دکھائے تھے مگر جھوٹ ہی جھوٹ خواب خوش رنگ کوئی سیاستدان تو نہیں بیٹھے ہیں یہاں پر ابھی خواب خوش رنگ جھوٹ ہی جھوٹ اور کی بہت لافظنی کی بہت لافظنی مجھ کو لبھانے کے لیے کی بہت لافظنی مجھ کو لبھانے کے لیے سبز سبز باغ اس نے دکھائے تھے مگر جھوٹ ہی جھوٹ اور پہلے وعدے کیے پھر توڑ دیئے سب وعدے پہلے وعدے کیے پھر توڑ دیا ہر وعدہ اور پھر عذر گنائے تھے مگر جھوٹ ہی جھوٹ اور میں نے جب کر لیا بابر کہ مسیحہ ہے وہی بولا نسخے تو بتائے تھے مگر جھوٹ ہی جھوٹ اور مجھ سے کہتا تھا کہ جب چاہو مجھے فون کرو مجھ سے کہتا تھا کہ جب چاہو مجھے فون کرو فون نمبر بھی لکھائے تھے مگر جھوٹ ہی جھوٹ مجھ سے کہتا تھا کہ جب چاہو مجھے فون کرو فون نمبر بھی لکھائے تھے مگر جھوٹ ہی جھوٹ اور میرے شکوے پہ کہا یہ میرے شکوے پہ کہا وہ تھی کتابی باتیں میرے شکوے پہ کہا وہ تھی کتابی باتیں اور نظم و اشعار سنائے تھے مگر جھوٹ ہی جھوٹ اور مقتہ ہے کہ پردہ شیر میں جل دے گئیں اسما بیگم پردہ شیر میں جل دے گئیں اسما بیگم راز دلچسپ بتائے تھے مگر جھوٹ ہی جھوٹ بہت شکریہ یہ تھی اسما ناز وارسی صحابہ انہوں نے کہا کہ سائنسی ایک شیر سنایا تھا تو آپ کو دیکھئے اردو عدب میں اردو عدب کا سائنس سے بڑا گہرا رشتہ ہے ایک شیر سیکھئے گا کہ میں افق ہوں میرا سورت سے ہے رشتہ گہرا میں افق ہوں میرا سورت سے ہے رشتہ گہرا ایک دو رنگ نہیں ساری دھنک ہے مجھ میں موزن سامین ابھی یہ جو مشاعرات ہے یہ آرٹس کا ایک سکول ہے ابھی جو دفتہ گو سائنس اور عدب کی بڑا گی ہے آپ لوگ کیونکہ میٹھلوں میں جاتے ہیں لوگ آپ سے متوقع یہ ہوتے ہیں کہ کچھ چیز سوچھی جائے تو عدب ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آرٹس جس کو ہم انہوں نے لطیقہ کہتے ہیں وہ میماری ہو یا مجسم سازی ہو یا مصوری ہو یا فائن آرٹس شائری ہو تو ہوتا یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ تاج محل ایک شخص جب تاج محل دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں شائری کو فائن آرٹس اور شائری کو سمجھنا جو ہے شائری کو کہنے سے شیر کہنے سے مشکل ہے تو ان محفلوں سے فائدہ اٹھائیے اور یہ جو آموزشکہ اور دا اسکول آف تھارٹس ہیں اس سے اپنی ایویلٹیز کو جو ہے اوپر لے جائیے میں یہ چاہوں گا کہ یہ شیر کے وزن وغیرہ میں میری تو بیس سال پندرہ سال پہلے عروض پر نظم آ چکی ہے کوشش کیجئے اردو شائری بہت نمبر میں نیچے آ رہی ہے آپ ایک زمانے میں چودہ تیرہ فیصد لوگ اردو کے صاحب بیاس ہوتے تھے آج چار سو ملین افراد اردو بات کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے پانی لا کر دو تو پانی لا کر مجھے چار سو ملین افراد دیں گے لیکن آج اگر یہ سب جھوٹ باتیں ہیں کہ شورہ اتنے ہو گئے ہیں کہ پتھر پھیکئے آپ کے جس پر پڑے گا وہ شائر ہے یہ بالکل غلط بات ہے میں آپ کو کاغذ دیتا ہوں آپ مجھے آج آج مجھے آپ مجھے دو ہزار شائروں کے نام لکھ کر بتائیے یعنی can you imagine کہ چار سو ملین افراد جس زبان کے ہیں اس کے شورہ سکڑ کر اتنے کم ہو گئے ہیں میں ہر آشخ سے کہوں گا میں ہر ایک نوجوان یا ہر شخص جو فکر کرتا ہے اردو میں تباہ آزمائی کیجئے کوشش کیجئے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص شیر پڑتا ہے تو میں یہاں بیٹھ کر پورا سنتا ہوں اور اس کی داد دیتا ہوں اردو عدب کے شیر و عدب پر بہت غزب کا اس وقت خہت الرجال ہو چکا ہے بہت ہم ڈپریشن میں آ چکے ہیں تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اتنی خوبصورت جو محفلیں سجاتے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے اور کچھ لکھئے نہ پڑ سکیں اور بات ہے لیکن اردو کا عدب کا اضافہ کیجئے ہم جیسے شخ جو رات دن اپنی لیبریڈیوں میں آپ کی اشار پڑھتے رہتے ہیں آپ کو زندہ رکھیں گے بات شورہ صرف ایک ہی شیر پر زندہ ہیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا یہ شیر کس کا ہے لیکن وہ شاعر زندہ ہے وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا یہ میر تخیمیر کا شیر نہیں ہے لوگ کہیں ہیں کہ یہ میر امات کا ہے ہم نے تحقیق کی ہے یہ میر امات کا بھی نہیں ہے یہ گمنام شاعر کا ہے وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی شکریہ ڈاک صاحب کی ڈاک صاحب کی بات آپ نے سنی دیکھئے اگر آپ ہندوستان پاکستان کے ہیں ہم لوگ ہندوستان پاکستان میں کبھی آپ سواریوں کو غور سے دیکھیں پیچھے شیر لکھے ہوئے ہوتے ہیں بسوں میں بھی دیکھیں شیر ہوتے ہیں ابھی ایک کراچی میں جب میں گیا تو ایک شیر پڑھا میں وہ سنا جاتا آپ کو پھر کہ کیا کر رہے ہو یہ ابھی جو اب آواز ہے تو ایک شیر میں نے بھی پڑھا سن لیجئے آپ ڈاک صاحب شائری پہ اکثر رکشوں کے بیچے بھی شیر ہوتے ہیں لارڈیوں کے بارے خطرناک شیر ہوتے ہیں وہ شیر ہے تاکہ کل رات شب کو تکیہ پہ پانی چھڑک کے میں سو گیا دیکھیں کوئی شیر ہی نہیں ہے یہ وہ سمجھی ان کے عشن میں رویا تمام رات آئیے اب ہمارے پاس ان دو مہمان نانگرامی کے علاوہ دو تین شورہ رہ گئے ہیں تو سب سے پہلے میں جہمت کلام دینا چاہوں گا جانا آپ عبرہ حسن صاحب سے تشریف لائیں آپ کلام سنائیں آپ کا تعلق اکیڈیمک طریقہ سراہ ہے تعلیمی میدان میں بہت کارنامے ہیں آپ کے اور اچھی شیری کرتے ہیں اب آپ یہاں سے شیروں کو بھی غور سے سنیے کیونکہ یہ کلاسیکل رنگ کے اشار آپ سنیں گے ہمارے پاس سنی زبیری ہیں نصرین صحابہ ہیں پاکستان سے آئے بھی مشہور شہرہ زیب نیسان زیبی بھی ہیں صدر صاحب کی اجازت سے اگر اجازت سے میں ایک چھوٹی سی نظم پیش کرتا ہوں ابھی گرامیٹیکل فیلسوفیکل وارا وارا چیزیں آپ سن چکے ہیں تو اب میں ذرا پولیٹیکل ایک چیز پیش کر رہا ہوں یہ نظم ہے اس کا عنوان ہے تلاش اور یہ لکھی گئی تھی سن پچاسی یا چھاسی میں جس وقت کے ایران اراق کی وار ہو رہی تھی تو اس پس منظر میں اور آج کل میرا خیال ہے کہ کافی حسبحال ہے تلاش اب ہم اپنے شہر کی گلیاں کن لوگوں کے نام کریں اب ہم اپنے شہر کی گلیاں کن لوگوں کے نام کریں پہلے اکثر نام پتے افرنگی تھے چند شہیدوں کے کتبے بھولی بسری صدیوں سے بھی نام چنے پھر اسلامی شہزادوں نے دان دیا دان کی خاطر ہم نے اپنا مان دیا اب ہم اپنے شہر کی گلیاں کن لوگوں کے نام کریں اور اس کا دوسرا اور آخری بند ہے بلکہ دو بند ہیں اور اس کے اب تو ایسی جنگ چڑی ہے سارے شہید اور سارے غازی سارے کافر سارے نمازی سب ہی اپنے دشمن ہیں اب ہم اپنے شہر کی گلیاں کن لوگوں کے نام کریں اب ہم اپنے شہر کی گلیاں کن لوگوں کے نام کریں کن لوگوں سے بھیک ملے گی کن لوگوں کو رام کریں اب ہم اپنے شہر کی گلیاں کن لوگوں کے نام کریں اگر اجازت ہو تو ایک غزل پیش کریں دور بجتی کہیں ہے شہنائی دور بجتی کہیں ہے شہنائی اور بے سبب آنکھ میں نمی آئی بے سبب آنکھ میں نمی آئی اور شہر ہے کہ آلم آلم سراب خود بینی آلم آلم سراب خود بینی آزرہ ذرہ شہید یکتائی آلم آلم سراب خود بینی اور شہر ہے کہ آب جو کو بنا کے آئینا آب جو کو بینی اور اچھی نظامت بھی کرنے لگی ہیں بہت اچھی شائرہ ہیں صاحب کلام ہے محترمہ نصرین سید ساوہ بہت بہت شکریہ مقبول صاحب السلام علیکم حاضرین میں اپنے دونوں محترم اسادزہ کی اجازت سے غزل کے کچھ اشار پیش کرتی ہوں گن گنا کر یہ ہوا بادے بہاری کیجے آزان ہو رہی ہے گن گنا کر یہ ہوا بادے بہاری کیجے کوئی سر چھیڑیے جھرنا کوئی جاری کیجے گن گنا کر یہ ہوا بادے بہاری کیجے کوئی سر چھیڑیے جھرنا کوئی جاری کیجے اور موسمِ گل میں اسیری نہ کہیں کھلنے لگے موسمِ گل میں اسیری نہ کہیں کھلنے لگے اب کے زنجیر میری اور بھی بھاری کیجے موسمِ گل میں اسیری نہ کہیں کھلنے لگے اب کے زنجیر میری اور بھی بھاری کیجے اور شیر دیکھے گا موسمِ کیا کہا آپ سے کچھ چوک ہوئی گننے میں کیا کہا آپ سے کچھ چوک ہوئی گننے میں آئیے بیٹھئے پھر زخم شماری کیجے کیا کہا آپ سے کچھ چوک ہوئی گننے میں آئیے بیٹھئے پھر زخم شماری کیجے اور دل میرا توڑ کے مانا کے پشیمان ہیں آپ دل میرا توڑ کے مانا کے پشیمان ہیں آپ اپنے آساب پہ یہ بات نہ تاری کیجے دل میرا توڑ کے مانا کے پشیمان ہیں آپ اپنے آساب پہ یہ بات نہ تاری کیجے اور تھام کر رنج نہ رکھئے کبھی دل کے اندر تھام کر رنج نہ رکھئے کبھی دل کے اندر حبس بڑھنے لگے جب گریہ گزاری کیجے اور پھول جھڑتے ہوں قلم سے تو غزل مہکائیں پھول جھڑتے ہوں قلم سے تو غزل مہکائیں خون رسنے لگے گر نوہ نگاری کیجے اور کوئی رستہ ملے ان کو کوئی کھڑکی تو کھلے کوئی رستہ ملے ان کو کوئی کھڑکی تو کھلے حد سے بڑھ جائیں جو غم سینہ فگاری کیجے نسین ایک منٹ رکھ جائیے محضر سامائین میری بغیر اجازت کے یہ تصمیم کی گئی کہ غزہ مشاعرہ ایک بہت ہی عدبی محفیل ہے اور میں اسٹام پریزنٹ نہیں ہوں میں صدر جب بنتا ہوں تو پوری روایتی کاروائی کرتا ہوں اور میں آپ سب سے ملتمیس ہوں کہ اگر آپ لوگ نہ بیٹھیں گے تو ہم مشاعرے کو یہیں پر تعمام کریں گے کیونکہ یہ وہ مشاعرہ نہیں ہے جو کافی ہاؤس میں ہوتا ہے یہ یہاں پر وہ مشاعرہ ہے جو اردو عدب کی آن بان پہچان اور تہذیب ہے میں محفی کہتا ہوں آپ سے مشاعرے ہمیشہ ہی کافی جوپ میں ہوتے ہیں جی آپ آپ کو اگر آنا تھا جناب آپ سے میں مخاطب نہیں ہوں مشاعرے کی ایک روایت ہے اگر فرض کیجئے کہ وقت تھا تو بیچ میں انٹرمیشن ہوتا جب میرا شاعر یہاں پر پڑھ رہا ہے اور آپ کے لوگ سب بن رہے ہیں ہم اجازت نہیں دیتے اپنے شاعروں کو آپ لوگ ان چیزوں کو یا بند کریں یا اس سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد مشاعرہ آگے بڑھے گا اس وجہ سے کہ یہ مشاعرہ جو ہے یہ ہائیلی کلاسیکل آپ کے وہ ہے آپ خاموش ہو جائیے جناب آپ خاموش ہو جائیے آپ زیادہ گفتوں کو مت کیجئے میں یہاں بات کر رہا ہوں دوسرے لوگوں سے آپ کیوں وقالت کر رہے ہیں وہاں سے تو معزز سامین مسئلہ یہ ہے تین سو پینسٹھ رات ہم دینر کھاتے ہیں لیکن تین سو پینسٹھ رات جو ہے مشاعرہ نہیں ہوتا ہمارا سب سے بڑا اس وقت کا نظم کا شاعر پروفیسر ستیہ پا آنند یہاں پر ہے اور اگر ہم نہ سن سکیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے مشاعرے سے وہ فائدہ اٹھایا نہیں مجھے معلوم ہے کہ دیر ہو رہی ہے میں بھی فیزیشن ہوں مجھے معلوم ہے وہ سب چیزیں وہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے یہاں پر اگر چار یا پانچ پیشنٹ ہیں ہائپوگلیسیمیا کے تو وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ لے کر باہر کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم کو معلوم ہے اس طرح سے مشاعرے کو آپ ڈسکراب مت کیجئے اس وجہ سے کہ بہت سے لوگ جو یہاں پر آئے ہیں انشورہ کو سننے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں پر جب پروفیسر ستیہ پال آند آپ کے امریکہ سے آئے ہوئے ہیں اور انہی کے کہنے اور انہی کی وجہ سے میں یہاں پر آپ کی مضائم ہو رہا ہوں یہ ایز ای پریزڈنٹ ایز ای صدر مشاعرہ یہ میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ بتانے کے لیے کہ اس طرح کے کھانوں کی محسلوں میں ہم کام نہیں کرتے ہیں دو نات کے شیر بس رہ گئے تھے اس گزلنے سے آپ کی سماعتوں کی نظر اب تو سرکار ہمیں ازنے حضوری ہو اتا ایک اور گزل کے کچھ اشار پشت کرتی ہوں ساری ملت ہے پشیما ہے سوالی مٹی ساری ملت ہے پشیما ہے سوالی مٹی جس کو سونپی تھی کہاں اس نے سنبھالی مٹی بہت شکریہ ساری ملت ہے پشیما ہے سوالی مٹی جس کو سونپی تھی کہاں اس نے سنبھالی مٹی اور کوئی احساس زیاں کھا گیا اندر اندر کوئی احساس زیاں کھا گیا اندر اندر وہ میرا دیس میری نازوں کی پالی مٹی کوئی احساس زیاں کھا گیا اندر اندر وہ میرا دیس میری نازوں کی پالی مٹی اور روپ کھل اٹھا ہے مٹی کا جو سیراب ہوئی روپ کھل اٹھا ہے مٹی کا جو سیراب ہوئی روپ کھل اٹھا ہے مٹی کا جو سیراب ہوئی ایک نظر ڈال ہوئی دیکھنے والی مٹی اور خاد نفرت کی ملے خاد نفرت کی ملے پھول محبت کی کھلیں تم نے دیکھی ہے کہیں ایسی نرالی مٹی خاد نفرت کی ملے پھول محبت کے کھلیں تم نے دیکھی ہے کہیں ایسی نرالی مٹی اور چشم بینہ کے لیے سرما ہے لیلہ وطن چشم بینہ کے لیے سرما ہے لیلہ وطن جھکے پلکوں سے تیری ہم نے اٹھالی مٹی اور جب بھی پردیس میں یاد آئی تیری ارض وطن جب بھی پردیس میں یاد آئی تیری ارض وطن ہم نے چومی ہے کئی بار خیالی مٹی جب بھی پردیس میں یاد آئی تیری ارض وطن ہم نے چومی ہے کئی بار خیالی مٹی اور نور کی فصل بھلا یوں ہی کہاں اگتی ہے نور کی فصل بھلا یوں ہی کہاں اگتی ہے خون پسینے سے ہے تہکانیں اجالی مٹی اور رنج ہی اتنا بڑا تھا کرے پتہ پانی رنج ہی اتنا بڑا تھا کرے پتہ پانی یوں ہی اس تن کی نہیں ہم نے ہے گالی مٹی اور مجھ پہ قربان جو ہوتے تھے میرے دفن کے بعد شیر دیکھئے گا مجھ پہ قربان جو ہوتے تھے میرے دفن کے بعد کتنی اجلت سے انہی پیاروں نے ڈالی مٹی مجھ پہ قربان جو ہوتے تھے میرے دفن کے بعد کتنی اجلت سے انہی پیاروں نے ڈالی مٹی اور اس نے پوچھا تھا کہ انسان کی اوقات ہے کیا میں نے دو چھٹکی ہواوں میں اچھالی مٹی شکریہ بہت شکریہ اس نے پوچھا تھا کہ انسان کی اوقات ہے کیا میں نے دو چھٹکی ہواوں میں اچھالی مٹی اور خاکے تیبہ ہوئی اکسیر بصیرت کے لیے خاکے تیبہ ہوئی اکسیر بصیرت کے لیے میں نے سرمے کی جگہ آنکھوں میں ڈالی مٹی خاکے تیبہ ہوئی اکسیر بصیرت کے لیے میں نے سرمے کی جگہ آنکھ میں ڈالی مٹی اور اس کی اس کی قسمت پہ ستاروں کو بھی رشکانے لگا اس کی قسمت پہ ستاروں کو بھی رشکانے لگا ہم فقیروں نے جبی پر جو سجالی مٹی اور شیر دیکھے گا کیا غضب احسنِ تقویم کی صورت نکلی کیا غضب احسنِ تقویم کی صورت نکلی موجزہ گر تیرے ہاتھوں نے جو ڈالی مٹی شامِ آشور کی یاد آئی ازاداروں نے شامِ آشور کی یاد آئی ازاداروں نے تھوڑی چہرے پہ ملی تھوڑی اڑالی مٹی ہم فقیروں کو تو یہ فیصلہ آسان ہوا ہم فقیروں کو تو یہ فیصلہ آسان ہوا پیرہم تیاغ دیا تن پہ سجالی مٹی اور کتنی اجلت سے انہی پیاروں نے ڈالی مٹی بہت شکریہ اب پاکستان سے آئی وی ہماری مہنبان شہرہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام سنائے زیب النسان زیبی صحابہ اتنی زخیم کتاب ہے ماشاءاللہ ان کے نام کی تو ایک سٹریٹ بھی بنی ہے پاکستان میں ایک نظم پیش کرتی میرے مولا مجھے یہ فخر یہ عزت دینا میرے مولا مجھے یہ فخر یہ عزت دینا جب بھی دے ظرف کے میار سے عزت دینا میرے مولا مجھے یہ فخر یہ عزت دینا جب بھی دے ظرف کے میار سے عزت دینا میرا مقصود نہیں دولت دنیا میرے رب میرا مقصود نہیں دولت دنیا میرے رب دل کے کشکول میں عرفان حقیقت دینا میرا مقصود نہیں دولت دنیا میرے رب دل کے کشکول میں عرفان حقیقت دینا میری منزل نہ مناسب نہ شکوہ دنیا میرے معبود مجھے اپنی محبت دینا میری منزل نہ مناسب نہ شکوہ دنیا میرے معبود مجھے اپنی محبت دینا سر اٹھائے رہوں باطل کے مقابل خالق علم کی ڈھال ہنر کی مجھے ہمت دینا سر اٹھائے رہوں باطل کے مقابل خالق علم کی ڈھال ہنر کی مجھے ہمت دینا میرے اللہ مجھے اپنی سنا کے صدقے میرے اللہ مجھے اپنی سنا کے صدقے مدھے محبوبے دو عالم کی بصیرت دینا دل کو روشن میرے رب یاد سے اپنی رکھنا دل کو روشن میرے رب یاد سے اپنی رکھنا میری پیشانی کو سجدوں سے تحارت دینا جب بھی وہ مانگوں کہ میں جس کی نہیں ہوں حقدار جب بھی وہ مانگوں کہ میں جس کی نہیں ہوں حقدار رب کونین میرے دل کو ہدایت دینا اے خدا اے شگر میرے مقدر میں نہیں اے خدا اے شگر میرے مقدر میں نہیں زندگی سکھ سے بسر ہو یہ ریایت دینا اے خدا اے شگر میرے مقدر میں نہیں زندگی سکھ سے بسر ہو یہ ریایت دینا نہیں زیبی کی دعا اس کے سوا خالقے کل نہیں زیبی کی دعا اس کے سوا خالقے کل میفیلِ علم و عدب میں اسے شہرت دینا ایک غزل زندگی بھر جو کمائی میرے کام آئی ہے زندگی بھر جو کمائی میرے کام آئی ہے روح تک اتری ہوئی زخم کی گہرائی ہے زندگی بھر جو کمائی میرے کام آئی ہے روح تک اتری ہوئی زخم کی گہرائی ہے لوگ جاگیروں کے مالک ہیں بہت دولت ہے لوگ جاگیروں کے مالک ہیں بہت دولت ہے اپنی تقدیر میں بے وجہ سی دانائی ہے لوگ جاگیروں کے مالک ہیں بہت دولت ہے اپنی تقدیر میں بے وجہ سی دانائی ہے کھینچ دی سونے کی دیوار نہ سوچا یہ کبھی کچھی بستی میں جو رہتا ہے میرا بھائی ہے دل ربائی کا یہ انداز بھی دیکھے دنیا دل ربائی کا یہ انداز بھی دیکھے دنیا میری شہرت کو وہ کہتے ہیں کہ رسوائی ہے کیا گلا اس سے کرے ہم کہ ہمیں چھوڑ گیا کیا کہیں اس کو کہ فطرت میں وہ ہر جائی ہے آئینہ جھوٹے کو دکھلانا بھی ہے کارِ جہاد آئینہ جھوٹے کو دکھلانا بھی ہے کارِ جہاد ظلم کا ساتھ جو دیتا ہے وہ سودائی ہے رشتے ناتوں کی کوئی قدر نہیں ہے باقی رشتے ناتوں کی کوئی قدر نہیں ہے باقی سیم و ذرہی کی زمانے میں پذیر آئی ہے کتنی جاگیریں سمیٹیں گے یہ دنیا والے کاش وہ سمجھیں کہ جاگیر بھی رسوائی ہے عشق کو ناپتے ہیں آپ جو پیمانوں میں عشق تو خود ہی ایک احساس ہے دانائی ہے عشق کو ناپتے ہیں آپ جو پیمانوں میں عشق تو خود ہی ایک احساس ہے دانائی ہے عمر بھر کون رہا کون رہے گا باقی عمر بھر کون رہا کون رہے گا باقی جو بھی آیا ہے یہاں موت اسے آئی ہے یوں ہی ہوتا ہے زمانے میں زمانے کا ستم یوں ہی ہوتا ہے زمانے میں زمانے کا ستم جس نے بھی خوشیاں چرائی ہیں میرا بھائی ہے یوں ہی ہوتا ہے زمانے میں زمانے کا ستم جس نے بھی خوشیاں چرائی ہیں میرا بھائی ہے اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے اس کو ہر ایک جس کو معلوم نہیں جھوٹ بھی رسوائی ہے تُسَّہ بھی کوئی منافق نہیں اس دنیا میں سچ مٹانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی ہے تُسَّہ بھی کوئی منافق نہیں اس دنیا میں سچ مٹانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی ہے وہ مجھے جان سے پیارا تھا جو اب روٹ گیا وہ مجھے جان سے پیارا تھا جو اب روٹ گیا اس کی اخبار میں تصویر بھی چھپوائی ہے میری شہرت کا یہ عالم ہے کہ زیبی اکثر شیر مناسب تو نہیں ہے سنا دیتی ہوں میری شہرت کا یہ عالم ہے کہ زیبی اکثر خاصدوں نے بھی میرے فن سے زیا پائی ہے زندگی بھر جو کم آئی میرے کام آئی ہے روح تک اتری ہوئی زخم کی گہرائی ہے اور آپ کو یہاں میں جیسا ابھی مقبول صاحب نے یہاں پر بتایا کہ میں نے دنیا میں پہلی مرتبہ یہ میری ایک کلیات آئی ہے اس میں میں نے نظموں کی ستر اصناف پہ شائری کی ہے اور دنیا کی یہ پہلی کلیات ہے آج تک ایسی کوئی کلیات نہیں ہے جس میں ستر اصناف پہ شائری کی گئی ہو اور میرا خیال ہے کہ آج یہاں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایک ایک دو دو سنا دیتی اور اس لیے پھر انشاءاللہ کسی وقت آپ لوگوں پوری رات تو نہیں سنا سکتی میں نے آپ کو اداس کیا ہے تو ایک سینریو سنا دوں مزہ میں اکثر ہی ہوتا ہے خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو شائروں سے معذرت کے ساتھ ایک میں سینریو سنا دیتی ہوں اچھا شائر ہے عورت کو تکنے میں وہ کتنا ماہر ہے اچھا شائر ہے عورت کو تکنے میں وہ کتنا ماہر ہے اور ایک اور کتابی مزہ کا سن لیجئے میں بہت جگہ سنا چکی ہوں لیکن بہرحال اچھا ہے یہ کہا ایک موڈرن لیلہ نے خستہ حال مجنو سے کہا ایک موڈرن لیلہ نے خستہ حال مجنو سے اگر مجھ سے محبت ہے تو اپ ٹو ڈیٹ ہو جاؤ بہت ہی فاسٹ ہے اس دور میں چاہت کی دنیا بھی کہیں ایسا نہ ہو تم عاشقی میں لیٹ ہو جاؤ شکریہ بہت بہت اب ہمارے پاس اس مشاعرے کے آخری شائر ہیں یہ دونوں حضرات کے علاوہ بہت بہترین شائری کرتے ہیں آپ نام سے واقف ہیں استقبال کیجئے جناب انیس زبیری صاحب قدمت ہے ٹہر گئے تھے کوئے یار سے گزرتے ہوئے منی بھائی ٹہر گئے تھے کوئے یار سے گزرتے ہوئے امید لطف نہ تھی تھگ گئے تھے چلتے ہوئے اور رہے حیات کے ساتھی وہ ساکے نانے ادم رہے حیات کے ساتھی وہ ساکے نانے ادم میں تھگ گیا ہوں انہیں اب تلاش کرتے ہوئے میں تھگ گیا ہوں انہیں اب تلاش کرتے ہوئے اور شہر سنئے کہ کمال منصفی حاکم شہر دیکھو نظر نہ آئے گا بسمل کوئی تڑپتے ہوئے نظر نہ آئے گا بسمل کوئی تڑپتے ہوئے کہ یہ سنگو خشت نہیں ہے در حبیب ہے یہ یہ سنگو خشت نہیں ہے در حبیب ہے یہ یہاں گنا نہیں کرتے تواف کرتے ہوئے یہاں گنا نہیں کرتے تواف کرتے ہوئے اور وہ جن کے نام سے موصوم شہرہیں تھیں وہ جن کے نام سے موصوم شہرہیں تھیں گزر گئے ہیں ابھی وہ سوال کرتے ہوئے گزر گئے ہیں ابھی وہ سوال کرتے ہوئے اور شہر سنئے کہ گناہ میں میرے بہا کر لکھو کہ روزے حساب گناہ میرے بہا کر لکھو کہ روزے حساب وہ شرم سار نہ ہو احتساب کرتے ہوئے وہ شرم سار نہ ہو احتساب کرتے ہوئے اور تیری خوشی میں ہیں پنہا مسرتیں میری تیری خوشی میں ہیں پنہا مسرتیں میری کبھی نہ ذلف میں دیکھوں تیری خوشی میں ہیں پنہا مسرتیں میری اور کبھی نہ ذلف میں دیکھوں تیری بکھرتے ہوئے کبھی نہ اور نہیں بھا شہر سنئے عدم وجود کا انجام ہے مجھے دیکھو عدم وجود کا انجام ہے مجھے دیکھو گلے حضینے کلی سے کہا بکھرتے ہوئے گلے با 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 بلا اچھا شہر ہے عدم وجود کا انجام ہے مجھے دیکھو گلے حضینے کلی سے کہا بکھرتے ہوئے خموش ہو تو لگے شاہکار فطرت ہے خموش ہو تو لگے شاہکار فطرت ہے ہلیں جو لب تو لگے پھول جیسے جھڑتے ہوئے ہلیں اور کبھی انیس مختصر کہ کبھی انیس ہمیں بھی تھے شوق جینے کا کبھی انیس ہمیں بھی تھے شوق جینے کا کٹی ہے عمر ہماری کسی پہ مرتے ہوئے کبھی انیس ہمیں بھی تھے شوق جینے کا اور کٹی ہے عمر ہماری کسی پہ مرتے ہوئے محزیز خواتین حضرات کل کو جب آپ کو یہ سنیں گے کہ ستفال آنن صاحب کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا تو آپ کو اپنے آپ پر خوشی محسوس کریں گے بہت بڑا نام یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں میری بس آپ سے گزارش ہے کہ اتنی دیر آپ بیٹھے ہیں تو بس کچھ اور انتظار کر لیجے استقبال کیجئے بھرپورد آلیوں میں محترم جناب ستفال آنن صاحب دوستو آپ کا بہت ممنون ہوں آپ نے اتنا پیار مجھے دیا میں نظم کا شاعر ہوں اور پچھلے پچاس ساٹھ پرسوں سے نظم ہی لکھ رہا ہوں موں کا ذائقہ بدلنے کے لیے قطعات ربائیات غزل بھی کہہ لیتا ہوں یہ بات نہیں اردو کو کچھ دین جو میری یہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اردو میں اردو کی آزاد نظم میں آزاد نظم کا مطلب منصری نظم نہیں ہے اردو کی آزاد نظم بھی باقائدگی سے بہروں میں تختی کی جا سکتی ہے کہ اردو کی آزاد نظم کو ران آن لائنز کا چلن دیا یعنی نفس مضمون جو ہے وہ ایک سطر سے تجاوز کرتا ہوا دوسری سطر میں زم ہوتا ہوا کہیں بیچ میں ختم ہو جاتا ہے جیسے آپ شیکسپیر کے پلیز پڑھتے ہیں تو اس میں ران آن لائنز ہیں ایامبک پینٹمیٹر میں اور یہ میری دین ایسی تھی کہ مجھ سے سینئر شاعر جو تھے قاسبی صاحب اور وزیر آغای صاحب وہ بھی اس پر چلن نکلے اور ایسا کوئی شاعر نہیں ہے اردو کی آزاد نظم میں جو ران آن لائنز کا چلن نروا رکھتا ہو میں معاملی چھوٹی چھوٹی چھے چھے سات سا ستروں کی آپ کو نظم سنا جاتا ہوں جو شروع میں میں نے لکھی پہلے ایک حمدیہ نظم سن لیجئے پھر ایک ناتیہ نظم آپ کو چھوٹی سی سناوں گا اور اس کے بعد کچھ اور نظمیں یہ چھوٹی سی نظم بھی جو میں روزانہ نت نیم پاٹ کی طرح پڑھتا ہوں صبح اور رات کو سوتے ہوئے صبح جاگنے کے بعد اس میں بھی ویجول ایمیجری یعنی باسری سطح پر نظر آنے والی ایمیجری منظر نگاری موجود ہے سنیے اور دیکھئے سمندر کو کنارے سے کوئی کب دور رکھے گا کوئی چھینے کا کیسے بادلوں سے ان کی عادت خوشک کھیتوں پر برسنے کی کوئی چھینے کا کیسے بادلوں سے ان کی عادت خوشک کھیتوں پر برسنے کی کوئے کو کیسے کوئی روک سکتا ہے کسی پیاسے گھڑے میں جل کا جیون دان بھرنے سے کوئے کو کیسے کوئی روک سکتا ہے کسی پیاسے گھڑے میں جل کا جیون دان بھرنے سے کیسے کہے گا میں بھول گیا چھتنار پیڑوں سے کوئی کیسے کہے گا اپنے سائے کی خنک چادر سمیٹھو لوگ اس پر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں نہیں پتہ نہیں چھتنار پیڑوں سے کوئی کیسے کہے گا اپنے سائے کی خنک چادر سمیٹھو لوگ اس پر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں کوئی کب منہ کر سکتا ہے سورج کی تمازت کو کہ مت بکھرو زمین پر پیڑ پودوں جھاڑیوں پھولوں پھلوں کو سرد تاریخی میں گھٹ کر اپنی عبدی نیند سونے دو میرے مولا تیری رحمت میرا ایمان ہے تو جانتا ہے میں تو ہر ایک آتے جاتے سانس کے وقفے میں تیری بے کرام بخشش کا رستہ دیکھتا ہوں میرے مولا تیری رحمت میرا ایمان ہے اور یہ سب مولا کی رحمتیں ہیں جو ہمیں دائیں مائیں ملتی ہیں تیری رحمت میرا ایمان ہے تو جانتا ہے میں تو ہر ایک آتے جاتے سانس کے وقفے میں تیری بے کرام بخشش کا رستہ دیکھتا ہوں میں سعودی سرکار کی دعوت پر ایک تین برس کی اسائنمنٹ کے لیے جسے اپنے سازی کہتے ہیں انگریزی میں ہم اسے کریکلم پلاننگ اور کورس ڈیزائننگ کہتے ہیں اور چونکہ عربی میں شدبت تھی اس لیے اس کی لیے مجھے بلایا گیا اور بجائے حالانکہ جگہ جی تھی ریاض تھی لیکن مجھے جدہ کا ٹکٹ بھیج دیا اور میں جدہ اترا میرے پاؤں میں اس وقت گاؤٹ تھا اور بہت درد تھا اور سعودیوں کو شاید آپ نہیں جانتے انہوں نے گوروں کے ایک الگ بنائی ہوئی تھی اور ہماری کالوں کے الگ بنائی ہوئی تھی اور میں اس میں کھڑا سا کالوں والی دیت کتار میں تو بہت درد ہوا مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کھلبلی سی بچ رہی ہے ایسے لگا کہ جیسے مجھے کوئی بار بار آواز دے رہا ہے کہ تم آگئے حاضری نہیں دوگے تم آگئے حاضری نہیں دوگے تم آگئے اور مجھے لگا کہ میں تو پاگل ہو جاؤں گا تو میں نے ایسے بھی مجھے درد تھا میں نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے شخص سے کہا کہ میں وہاں کرسی پر بیٹھتا ہوں اور آپ میری جگہ کا خیال رکھنا اور میں چلا گیا اور ایک پین نکالا اور جو کچھ کاغذ باغذ جیب تھے ایک ناتیا نظم وہاں ہو گئی جس کا انوان ہی حاضری ہے آن مجھے کچھ دوستوں نے کہا خدا جانے دو تین دوستوں نے کہا کہ وہ نظم ضرور سنائیے گا تو سن لیجئے حضور انور فقیر ایک پائے لنگ لے کر یہ سادی سے ہے ملک خدا تنگ نیست پائے قدا لنگ نیست حضور انور فقیر ایک پائے لنگ لے کر ہزاروں کوسوں سے آپ کے در پہ حاضری دینے کی سعادت نصیب کرنے کو آ گیا ہے اس میں نصیب کرنا ایک نیا محابرہ ہے جو اردو میں پہلے نہیں ہے حضور انور فقیر ایک پائے لنگ لے کر ہزاروں کوسوں سے آپ کے در پہ حاضری دینے کی سعادت نصیب کرنے کو آ گیا ہے حضور آقاِ محترم یہ حاضری گرچ نامکمل ہے پھر بھی اس کو قبول کیجئے حضور آقاِ محترم یہ فقیر اتنا تو جانتا ہے یہ حاضری گرچ نامکمل ہے پھر بھی اس کو قبول کیجئے حضور آقاِ محترم یہ فقیر اتنا تو جانتا ہے کہ اس کے نصیب میں مصطفیٰ کے در کی تجلیاں دور سے لکھی ہیں کہ اس کے نصیب میں مصطفیٰ کے در کی تجلیاں دور سے لکھی ہیں حضور انور وہ سایہ رحمت پیمبر جو صف بصف سب نمازیوں کے سروں پہ ہے اس کا ایک پرتو ذرا سی بخشش اسے بھی مل جائے جو شہ مرسلین دست دعا اٹھائے کھڑا ہے ایک فاصلے پہ لیکن نمازیوں کی صفوں میں شامل نہیں ہے آقا نظم لکھی گئی وہ کھلبلی ختم ہو گئی اور پھر اس کے بعد ناتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا خدا جانے میں نے کتنی ناتیں کہیں ہیں برحال چونکہ سینئرز کی یہ نحفل تھی تو مجھے یاد آگئی اپنے ایک نظم میں وزٹنگ پروفیسر تھا وینکوور میں بریش کولمبیا یونیورسٹی میں تو عمر پچ پن سال کے قریب ہوگی تو مجھے بڑھاپے کا حساس ایک دم ہوا تو ایک یہ اسی بحر خفیف میں میں نے سو نظمیں لکھی ہیں جو میری ایک کتاب ہے دست برگ اس میں شامل ہیں اور سبھی میں چھوٹی فائلاتن مفائلن فیلن لیکن ان میں سبھی میں رانان لائنز کا چلن ہے یعنی مصرہ کو میں سطر کہتا ہوں مصرہ غزل کا ہوتا ہے سطر لائن نظم کی ہوتی ہے تو یہ سنیئے اس میں رانان لائنز کا چلن ہے دست برگ یا برگ دست کہہ لیں آپ ہاتھ کا پتہ یا پتے کا ہاتھ جو بھی سمجھ لیں اور اس کی شان نزول یہ ہے کہ میں اپتوبر آگئے تھا اور سردی پڑ گئی اور میں گھر جانا چاہتا تھا ایک برس کی میری تھی وہ چاہتے تھے کہ ایک برس کے ایکسٹینشن لے لوں اور میرا جو میدان اختصاص ہے وہ کمپیٹیو لٹیچر ہے تقابلی عدب یعنی یورپ کی چار پانچ زبانیں اور ان کے نصاب سازی کرنا کورسز کی تو وہ اس کام کے لیے میں گیا ہوتا ہوں تو شیخ سنیئے نظم سنیئے کہ آمد آمد ہے موسم سرما کے دنوں کی خزان کا دور گیا یعنی پہلا مصرہ آمد آمد ہے موسم سرما مکمل نہیں ہے لیکن دوسرا مصرہ ہے کے دنوں کی خزان کا دور گیا پارک میں ایک بنچ پر بیٹھا سوچتا ہوں وطن کو لوڑ چلوں تھوپ رخصت ہوئی ہے شام ڈھلے اور فضا میں بھی ایک دم خنکی ایسے آئی ہے میں نے دستانیں جیب سے کھنچ کر نکالے ہیں ہاتھ سیدھے کیے ہیں سکڑے ہوئے دور سے ایک خزان زدہ پتہ اڑتا آیا ہے دور سے ایک خزان زدہ پتہ اڑتا آیا ہے اور ہلکے سے ہاتھ پر گر گیا ہے میں حیرت سے دیکھتا ہوں سے ہاتھ پر پتہ اور پتے کے خردرے بوڑے زرد چہرے پر ایک لکیروں کا جالسہ جھریوں اور تاغوں کا تانہ بانہ سا ہاتھ پر پتہ اور پتے کے خردرے زرد بوڑے چہرے پر ایک لکیروں کا جالسہ جھریوں اور تاغوں کا تانہ بانہ سا پتے کے نیچے ہاتھ اور اس پر این ویسا ہی خردرا بوڑا ایک لکیروں کا جالسہ جھریوں اور تاغوں کا تانہ بانہ سا دیکھتا ہوں مماسلت کا کمال پیڑ کی شاخ سے گرا پتہ جسم کی شاخ سے جڑا یہ ہاتھ ایک جیسے ہیں فرق اتنا ہے ہاتھ کی عمر ختم ہونے میں وقت باقی ہے گو بہت کم ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں جب میں نے یہ نظمیں لکھنی شروع کی تو جی پڑی پڑی جاکس صاحب اعتماد یہ ہے کہ نظمیکروں کے لوگ بیادہ سننا چاہتے ہیں اگر آپ وہ کر دیں زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس کچھ جو نہیں ہیں تو سنیے چار سطریں صرف سامپ سے خوف اب نہیں آتا سامپ سے خوف اب نہیں آتا سامپ کا زہر تو میں جھیل چکا اب مجھے بین کے سروں سے بہت خوف آتا ہے ان کا کاٹا ہوا کبھی تریاق سے نہیں بچتا سامپ سے خوف اب نہیں آتا سامپ سے خوف اب نہیں آتا سامپ کا زہر تو میں جھیل چکا اب مجھے بین کے سروں سے بہت خوف آتا ہے ان کا کاٹا ہوا کبھی تریاق سے نہیں بچتا نظم سنیے اور جانے والے نے اب نظم کا عنوان ہے بنباس عنوان پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ اس سے آپ کے ذہن میں رام چندر کے چودہ برس کے بنباس کی بات آئے گی بنباس جانے والے نے عید کا دن ہی کیوں چنا اس سے کوئی کیا پوچھے جانے والے نے عید کا دن ہی کیوں چنا اس سے کوئی کیا پوچھے چاند کی پہلی رات تھی اور آج چاند کی چودہویں ہے چودہ دن دن نہیں ہے طویل تر عرصہ چودہ برسوں کا ہے جسے میں نے ذہن کے جنگلوں میں پھرتے ہوئے گھر کی دہلیس پر گزارا ہے شرطی واپسی بھی چھوٹی نظمیں ہیں شرطی واپسی کی دونوں مڑے کہانیاں ہیں شرط تھی واپسی کی دونوں مڑے آئے چوکھٹ کے پاس آکے رکے گھر کو دیکھا گھر وہی تھا کہ وار پہلے سے کچھ زیادہ پرانے لگتے تھے دونوں داخل ہوئے تو پاؤں میں کانچ سچپ گیا جھکے دیکھا پانچ برسوں کی جیسے فاقت کو بھول بیٹھے تھے اس کے ٹوٹے ہوئے اکس کا ایک پرانا ریزہ تھا آپ کو ایک نظمار سناتا ہوں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب مردہ کو دفن کیا جاتا ہے تو تین دن تک فرشتے آ کر اس سے پوچھ کچھ کرتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی آپ نے یہ مال نہ پتاو کیا کیا تم نے کیا نہیں کیا تو یہ ڈرمیٹک مانو لاغ ہے خود کلامی ہے مردہ بول رہا ہے فرشتوں سے بات کر رہا ہے یہ تین دن بہت بھاری ہیں مجھ پہ جانتا ہوں مجھے یہ علم ہے تم میری کجروی کے لیے میری حیات کا اعمال نامہ پر کھو گے برائیوں کا گناہوں کا جائزہ لو گے میں جانتا ہوں فرشتوں کہ مجھ پہ لازم ہے تمہیں بتاؤں کہ اعمال میرے کیسے تھے جو لین دین تھا دھندا تھا کاروبار میرا یہ اب میں کیسے کہوں اس میں کچھ حرام نہ تھا سبھی تو کرتے ہیں نقلی دعاوں کا دھندا قسم خدا کی تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں نے چوری زنا ڈاکا ایسا کام کوئی نہیں کیا ہے جسے لائکے تازیر کہیں یہ تین دن بہت بھاری ہیں پر ملک زادو یہ تین دن بہت بھاری ہیں پر ملک زادو میں آدمی ہوں ایک حیوان نہ تکو ادراک کہ میں نے عمر گزاری ہے ایسی دنیا میں جہاں پہ دولت و املاک کے مسائل کو کسی کچھہری میں دام و درم سے حل کرنا کچھ ایسی بھول بھولائیاں نہیں کہ ہو نہ سکے یہ دنیا ہے تو الگ عالم فانی سے مگر کوئی تو ذابطہ ہوگا یہاں بھی مختص العمر درم خریدہ عدل کوئی تو ذابطہ ہوگا یہاں بھی مختص العمر درم خریدہ عدل خون بہا کہ جس سے کسی گناہگار خطاکار کی بریت ہو کروڑوں عربوں کی دولت ہے ملکیت میری اسے میں دینے کو تیار ہوں فرشتو کہو مچل کا ہو کہ زمانت کہ کوئی گھنڈی ہو مجھے بتاؤ ادائی میں کس طرح سے کروں خدا رہا جھوٹ نہ سمجھو کہ میری جیب میں ہے یہ گوش روارہ میرے مالو ذرقہ دیکھو تو کفن کی جیب کہاں ہے کوئی بتائے مجھے یہ آخری سطر ہے مچل کا ہو کہ زمانت ہو کوئی ہنڈی ہو مجھے بتاؤ ادائی میں کس طرح سے کروں خدا رہا جھوٹ نہ سمجھو کہ میری جیب میں ہے یہ گوش چوارہ میرے مالو ذرقہ دیکھو تو کفن کی جیب کہاں ہے کوئی بتائے مجھے میں ایک نظم اور صورت بس کاف سمجھئے کہ بڑھا پہ میں آ کر کئی بار آدمی سوچتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا ان وہاں نے کہاں میں رکتا کہاں میں رکتا کہ صدرت المنتحہ سے اونچا تو کچھ نہیں تھا اب بجول امیجری دیکھئے چڑھائی مشکل تھی آسمان گیر ہاتھ اونچے اٹھے پاؤں آگے بڑھتے لپکتے رستوں کو مابتے سیڑھی سیڑھی چڑھتے بدن تموج میں ایسے حرکت پذیر جیسے کہ تیرتا ہو شناوری بحر علم و فن کی جو میں نے کی ہے کہیں بھی اس میں زوال واماندگی کم و کاس کا کوئی شائبہ نہیں ہے شناوری بحر علم و فن کی جو میں نے کی ہے کہیں بھی اس میں زوال واماندگی کم و کاس کا کوئی شائبہ نہیں ہے میں آج جب اپنے سفر کو امیق نظروں سے دیکھتا ہوں تو مجھ کو لگتا ہے میری حرکت ورائی پادر رقاب تیزی سعود و بالیبگی کی جانب میری طبیعت کا ایک خاصہ تھی جس سے مجھ کو فرار ممکن نہیں تھا یہ فرض منصبی تھا ایک ایسا کار امین و صادق جس سے نبھانا میرے مقدر کا ہی نوشتہ تھا ایک وسیقہ جس کی تصدیق میں نے اپنے کلم سے کی تھی کہاں میں رکھتا مہترم خواتین وزرات آپ کو سننے کے بعد آج میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد میں ایک شام مناؤں گا ان دونوں کے لئے صرف کیونکہ یہ پندرہ منٹ پندرہ منٹ اور بیس منٹ میں ان کو نہیں سنا جا سکتا انشاءاللہ اب جناب صدرت سے کیا ملتمسوں خود ہی آگئے ہیں جناب ڈاکٹر سیتا خیاب علی صاحب معزیز سامین اگر تلخ نوائی ہے تو معاف فرمائیے کیونکہ صدرت کے کچھ فرائض ہوتے ہیں جس طریقے سے پائلٹ کے فرائض ہوتے ہیں کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائے مال کبھی میر انیس فرماتے ہیں کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائے مال کبھی چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے یہ جو مشاعرے ہیں یہ تہذیبی ہیں کہ انیس خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو بلبلوں کو جو بلبلے ہوتے ہیں پانی کے ان کو آپ ٹھیس لگائیں تو ختم ہو جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک روایتی مشاعرہ تھا اور آنن صاحب سے آپ نے سنا یہاں تک کہ ہم نے آنن صاحب سے بھی یہ کہا کہ صرف نظمیں سنائیں تاکہ لوگ جو ہیں کچھ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں میں ممنون ہوں آپ سب لوگوں کا اور سب سے زیادہ تو اس اسوسییشن کا جس نے یہاں پر کوئی اور کام کر سکتے تھے موسیقی کا کام فالاں کام لیکن انہوں نے عدب کی جو یہاں پر آبیاری کی ہے ہمارے محسوس صاحب میں آپ کا اور تمام آپ کی ٹیم کا اور محترمہ نوی صاحبہ وغیرہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عدب کی ایک بہترین محفیل یہاں پر سجائی گئی ایسے ایسے کاؤں میں ایسا ویسا ہوتا ہے یہ تو چلتی رہتا ہے لیکن ہمارا کام ہوتا ہے بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نازی میں بے مثال جو نازی مدین بھی ہیں اور بہترین نازیم ہیں اور مقبول بھی ہیں اور آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت طریقے سے کیونکہ میں تو پورے ملکوں میں پھرتا رہتا ہوں ایسا آپ کے نازیم آپ کو بہت کم ملے گا جو اپنی تعریف نہ کرے کہ مجھے اس نے یہ انام دیا مجھے اس نے وہ انام دیا یا آج کل ہمارے اردو عدب میں ایک اور خہت ہو گیا ہے سفر ناموں کا اب اباسی صاحب نہیں رہے اب بہت سے لوگ گزر گئے سفر نامیں جو یہ لکھ رہے ہیں ان کے سفر ناموں کو پڑھئے اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اردو عدب میں اب سفر نامیں لکھنے والے بہت کم ہیں ہماری ضرورت ہے کہ آپ جیسے افراد جو ایک ویجن رکھتے ہیں اس طریقے سے آپ کے سفر ناموں کو پڑھیں بہرحال میں صرف ایک شیئر پر آپ لوگوں کی ذہمت تمام کروں گا میں مجھے کہا گیا تھا کہ یہ سنائیں یہ سنائیں میں کچھ نہیں سناؤں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے بس دو شیئر سن لیجئے بہرحال دو تین منٹ آپ سن لیجئے اس وجہ سے کہ اگر وہی دو تین منٹ ہم آنند صاحب کو دیتے تو اور سنتے کہ دو شیئر سن لیجئے جو ذہن میں آ رہے ہیں کہ بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو اور لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو اس کو بھی کبھی آئین خانے میں بٹھا دو اس کو بھی کبھی آئین خانے میں بٹھا دو تو تلخ گفتگو کے بعد اور نظم سناتا ہوں کیونکہ شاہنشاہ ہے نظم یہاں بیٹھا ہوا ہے بچوں کی خوشی سناتا ہی ہے بچوں کی خوشی اچھا بچوں کی تو آپ کو جی چاہیں سن لیجے ایک بچوں کی خوشی اس کے بعد میں ایک چار شئر پر تمام کرتا ہوں کہ یہ ایسا ساتھی نظم ہے کہ کتنی مانتا ہے جیسے دعا کرتی ہے بچوں کی ہنسی کھل کھلا کر جو ہوا کرتی ہے بچوں کی ہنسی لگتا ہے جیسے دعا کرتی ہے بچوں کی ہنسی ہے پگلتے ہوئے سونے کی ڈلی نھنے بچوں کی ہنسی جس کو سنتے ہی ہر ایک شخص کو بچپن سا لگے درد کے دیس میں جیسے کوئی ہمدرد ملے جس طرح کھلتے ہوئے پھول کی خوشبو مہکے چاننی رات میں جیسے کوئی نقمہ بہکے جس طرح دل کے کوئے میں کوئی پتھر ڈالے جیسے بچھڑے ہوئے معشوخ کو آشق پالے جیسے ذرا نوزے جس طرح دل کے کوئے میں کوئی پتھر ڈالے جیسے بچھڑے ہوئے معشوخ کو آشق پالے جیسے چوٹی پہ پہاڑوں کی سہر جاگتی ہو جیسے ہرنی کوئی گھبرائی ہوئی بھاگتی ہو جیسے چوٹی پہ پہاڑوں کی سہر جاگتی ہو جیسے ہرنی کوئی گھبرائی ہوئی بھاگتی ہو لگتا ہے جیسے بیاباں میں کوئی شمہ جلی کھل گئی دل کی کلی سن کے بچوں کی ہسی میٹھی آواز میں ساغر کی کھنک بولتی ہے چشم شفاف میں شیشے کی چمک بولتی ہے چاندنی دشت میں دریاؤں کو بھرنے والی روشنی گھر کے منڈیروں پہ اترنے والی ایسا احساس ہوا مل گئی مجھ کو خوشی سن کے بچوں کی ہسی یہ تمنا ہے میری اے خدا ازلی لے لے یہ میری ہسی جو بناوٹ سے بھری جو دکھاوے سے سجی جو سیاست سے بنی دے دے پھر مجھ کو وہی میرے بچپن کی ہسی وہ ستاروں کی گلی جو محبت سے بھری جو حقیقت سے سجی یہ تمنا ہے میری اے خدا ازلی لے لے یہ میری ہسی جو بناوٹ سے بھری جو دکھاوے سے سجی جو سیاست سے بنی دے دے پھر مجھ کو وہی میرے بچپن کی ہسی میری گمگشتہ خوشی نو بہاروں میں ڈھلی وہ ستاروں کی گلی جو محبت سے بھری جو حقیقت سے سجی بھول جاتا ہوں جسے سونچ کے میں تنگ دلی کاش مل جائے وہ کھوئی ہوئی بچوں کی ہسی کاش مل جائے وہ کھوئی ہوئی بچوں کی ہسی آئی ہاتف کی ندہ راز مشیعت ہے یہی جس میں تبدیلی نہیں کوئی وہ سنت ہے یہی بچپنا چھوڑ کے اب دیکھ بڑھاپے کی گھڑی بچپنا وقت گزرا ہوا پلٹا ہے نہ پلٹے گا کبھی بچپنا چھوڑ کے اب دیکھ بڑھاپے کی گھڑی اچھی لگتی ہے فرشتوں کو بھی بچوں کی ہسی اس لیے خواب میں بچوں کو ہساتے ہیں وہی اچھی لگتی ہے فرشتوں کو بھی بچوں کی ہسی اس لیے خواب میں بچوں کو ہساتے ہیں وہی عرش اور فرش کی ہے جب یہ پسند دیدہ خوشی آؤ بس مل کے کریں عام یہ بچوں کی ہسی کتنے بچے ہیں کہ ہستے نہیں اس دنیا میں کتنے بچے ہیں کہ ہستے نہیں اس دنیا میں پیدا ہو کر بھی جو بستے نہیں اس دنیا میں خون کابل میں روا سرخ فلسطین کی گلی دیکھی جاتی نہیں اب بوسنیا میں بھی خوشی نھنے بچوں کی ہسی جن کے سر پر ہے گھڑی تیرا وہ تار گھڑی جو مسیبت سے بھری روتے بچوں کو ہسا دے یہ عبادت ہے بڑی روتے بچوں کو ہسا دے یہ عبادت ہے بڑی پوچھ دے آنکھوں سے بہتی ہوئی آنسو کی لڑی حج اکبر ہے یہی آب کوسر ہے یہی نیک کاموں میں تقی سب سے بہتر ہے یہی چار شیئر بس ایک منٹ میں ختم اس نظم تو طولہ نہیں ہے لیکن میں کچھ شیئر پڑھ رہا ہوں اس کا عنوان ہے ایبسولوٹ بیوٹی حسن مطلق سنیے کہ حسن کہتے ہیں کسے حسن کہاں رہتا ہے حسن کہتے ہیں کسے حسن کہاں رہتا ہے حسن کیوں عشق کے پہلوں میں جماں رہتا ہے حسن کیوں عشق کے پہلوں میں جماں رہتا ہے حسن کا راستہ کیوں سب سے جدا ہوتا ہے حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے حسن سے دیکھو تو ہر چیز حسین ہوتی ہے حسن سے ہٹ کے ہر ایک چیز اثر کھوتی ہے اور آنن صاحب کے آپ سے تو سیکھتے ہیں ہم حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں نشہ ہے خون میں انگور کے پانی میں نہیں حسن احساس میں رہتا ہے حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں نشہ خون میں انگور کے پانی میں نہیں درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے حسن جب شیر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے حسن جب شیر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے حسن مزدور زمیدار کا پھل بنتا ہے حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے حسن ہے چاندنی اور حسن ہے جنگل کا ہرن حسن ہے راگنی اور حسن ہے سورج کی کرن حسن کی لہر میں رہتی ہے پرندوں کی تھکن حسن ہے چودوی کا چاند رہیں چندہ گرن حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے حسن جب لہ میں سما جائے تو شہنائی ہے حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے حسن جب لہ میں سما جائے تو سینائی ہے حسن یوسف کی خریدار زلے خائی ہے حسن بازار میں بگ جائے تو ہر جائی ہے محترم خواتین حضرات بس ایک سیکنڈ دیجئے گا سب سے پہلے تو تیمینہ نبید اور نبید چودری صاحب اور ان کے رفقہ معصوم شاہ صاحب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ایک صاحب نے مجھے ابھی بھی ایک پرچی بھیجی تھی کہ وہ ایک اکثر شیر آپ سناتے ہیں وہ آپ نے نہیں سنایا تو سنتے چلے جائیے کہاں ہیں وہ صاحب میں نے جب بیگم سے پوچھا اپنے گھر جانے کے بعد کس طرح رہتی ہو میرے آفش چلے جانے کے بعد دوستو پہلے انہوں نے گھور کر دیکھا مجھے پھر یہ بولی آنسووں کو آنکھ میں لانے کے بعد سانس اتمنان کا بس دو دفعہ لیتی ہوں میں آپ کے آنے سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ سب شورا کا خصوص بلخصوص ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں اور جو ستیہ پان آلن صاحب ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا اور برداشت کیا سب کو کوئی تھوڑی بہت ناچاکی ہوئی اس کی میں معذرت چاہتا ہوں اور سب آپ سب لوگ جنہوں نے صبر سے کام لیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کے آنے کا شکریہ تینکیو ویری مچ سو نائچا کیو کھانا کھا سکتے ہیں بھائی تینکیو پارک مینر سے ارکان سے تو خواست ہے کہ وہ سکیٹ پر چیز لائیں مہمانے چوشید کے ساتھ ایک بھوٹو سینئر پارک مینرز کلاب کے جتنے بھی دو سا پی پی سوٹ کے میمبر سے سکیٹ پر تشیب لے آئیں ساٹھ آئیک ساپ سشیب لے آئیں مخاری ساپ مخاری ساپ مخاری ساپ ساپ کے شکر بزار ہے کہ ملائک 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 کی سشیب لے آئیں مخاری ساپ کے ساتھ مخاری ساپ کی تشیب لے آئیں موسیقی 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 موسیقی